اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی ڈی آئی ٹی کی ماسٹری کلاس جس میں ہم ڈی آئی ٹی بلکل سٹارٹ سے لے کر ان تک پڑھ رہے ہوں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کورس آٹلائن اور سلیبس کیا ہوگا اور ہم کیا کیا پڑھنے والے تو ایک دفعہ یہ سب ٹوپکس آپ دیکھ لیں تو یہ سارے ٹوپکس اس کورس کا حصہ ہوں گے کورس آٹلائن دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کورس کن کیلئے ہوگا تو جن کو کمپیٹر بلکل نہیں آتا کمپیٹر بگنر ہے اور کمپیٹر انہیں سمجھ نہیں آرہی تو بلکل ٹی کورس پہ آیا ہے اور اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کمپیٹر سمجھ آ جائے گا کہ کمپیٹر میں آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے سوفٹوئرز کیا ہوتا ہے ہارڈوئر کیا ہوتا ہے اور ایم ایس آفیس کو کیسے یوز کرنا ہے تو یہ سارے چیزیں اس کورس میں آپ کو بتایا جائیں گے تو آپ کے پاس یہ کمپیٹر بیسک کورس ہوگا اور کمپیٹر بیسک آپ کو جب بھی سیکھنے ہوں گے تو آپ کو ڈی ایٹی اکیڈمیز میں بھی پڑھایا جاتا اور اس چینل پہ پہلی بار آپ کو یہاں پہ ڈی ایٹی کا کمپلیٹ کورس مل رہا ہوگا شاید ہی پہلے کسی نے یہ کورس 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 کیا ہو تو ہم یہاں پہ ڈی ایٹی بلکل سٹارٹ سے لے کر انڈ تک پڑھ رہے ہوں گے اس کا ڈیوریشن دیکھتے تو اکیڈمیز میں جب آپ کو یہ کورس پڑھایا جاتا تو اس کا ڈیوریشن سکس منٹ ہوتا ہے تو آپ کو سکس منٹ میں یہ کورس پڑھایا جاتا ہے اور اس سکس منٹ کے دوران آپ کو کون سے کون سے ٹوپکس کور کرویا جائیں گے اس میں پہلا ٹوپک ہوگا یہاں پہ ایف آئیٹی ایف آئیٹی میں آپ کو فنڈامینٹلز پڑھایا جاتے ہیں کمپیٹر کیا ہوتا ہے کمپیٹر کا انٹروڈکشن ہسٹری فادر مدر ہارڈویر سوفٹر یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ کورس کرویا جائیں گے تو یہاں پہ ٹوٹل آپ کے پاس صرف اور صرف تیوری ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ تیوری بہت ہی کم ٹائم میں کور کر لیں گے تو کم ٹائم میں تیوری کور کر کے اور اس کے لئے کچھ ویڈیوز ہم منحا کے تیوری کو ختم کر لیں گے اور ہم موف ہو رہے ہوں گے اپریٹنگ سسٹم کی طرف اپریٹنگ سسٹم سے آپ کمپیٹر سیکھ لوگے کہ کمپیٹر کو پریکٹیکل یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم ڈیر سارے ہوتے ہم یہاں پہ ونڈو یوز کر رہے ہوں گے تو ونڈو کی خود کے ڈیر سارے فیچرز ہوتے جیسے کہ نوٹ پیڈ ہے ایم ایس پینٹ ہے آپ کے پاس سکرین ڈیکوڈر ہے اور سنپنگ ٹول ہے اس طرح اور بھی بہت سارے اس کی فیچرز ہوں گے وہ سارے فیچرز ہم یہاں پہ ڈسکلز کر رہے ہوں گے پہ آپ کو انسٹالیشن بھی سکھایا جائے گا کہ سوفٹوئرز کو کیسے انسٹال کرنا ہے کون سے آپ کے کام کے سوفٹوئرز ہوں گے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اور کیسے آپ ہارڈ ڈرائیو وغیرہ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو یہ سارے چیزیں آپ کو یہاں پہ پتا چل جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو پڑھائے جائے گا جیسے آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو ختم کرتے ہو نیکسٹ آپ کو ایم ایس آفیس سکھایا جائے گا ایم ایس آفیس کی انسٹالیشن بھی سارے سوفٹوئرز ہوتے ہیں سارے سوفٹوئرز آپ کو نہیں پڑھائے جائے گا پھر ان میں سے جو سوفٹوئرز ہم پڑھ رہوں گے وہ ایک ہوگا ایم ایس وارڈ دوسرا ہوگا ایم ایس ایکس ال اور تیسرا ہوگا ایم ایس ایس کرنا ہے تو کالکولیشن کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو ایم ایس ایکس ایس ال کو پیزنٹیشن بنانا ہے تو پیزنٹیشن کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو ایم ایس پاور پوائنٹ کو اور یہ in depth آپ کو پڑھائے جائے گا اور اس میں آپ کو کام بھی سکھایا جائے گا اور اس کی فیچرز χیون کے باریx Small và geweیوز ہوں گے تاکہ یہ چیزیں اور ان کے جو ٹولز ہوں گے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور آپ اس میں جو بھی اوفیس کا کام ہوگو وہاں پارام سے اس میں کر سکو اوفیس اوٹومیشن کے لیے بھی یہی نہیں تین سوفٹرز کا یوز کیا جاتا تو ان فیچر اگر آپ کو کوئی کہہ دے اوفیس اوٹومیشن آپ کو آتا ہے تو آپ نے ایمیس وارڈ ایکسل پاور پوائنٹ اگر سیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے اوفیس اوٹومیشن آتی ہے اور جیسے اپنے ایمیس آفیس یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا اس کے جسٹ بعد آپ کو ایڈوانس ٹوپکس کا ٹچ دیا جاتا اب ایڈوانس ٹوپکس میں ڈیر سارے چیزیں ہوتے سارے ان ڈیپٹ نہیں پڑیں گے پر ہاں ان کے لیے ہم الگ الگ کورسز کر لیں گے اور ان میں آپ کو کیا کیا پڑھایا جائے گا اور ان میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو بتایا جاتا گرافکس کیا ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پاس کورل رہا ہوتا ہے ان پیج ہوتا ہے اور فوٹو شاپ وغیرہ تو آپ کو گرافکس کا یہاں پہ ٹوٹل کورس بھی مل رہا ہوگا پورا بھی ہم کر لیں گے ان فیوچر اس کے بعد آپ کو نیٹورک پڑھایا جائے گا اور جسٹ اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ پڑھایا جائے گا اور جیسے آپ نے یہ چیزیں کمپلیٹ کر لیا پہ نیکس آپ کو ویب ڈیویپنٹ اس کے انسائٹ ڈیر سارے ٹکنالوجیز ہیں سارے ٹکنالوجیز ہم نہیں سیکھیں گے اس میں سرپ ایسٹ ایمیل آپ کو پڑھایا جائے گا اور ایسٹ ایمیل کو ٹچ دیا جاتا واقعی ہم اسی چینل میں آگے بھی یہاں پہ یہ سارے کورس پڑھا رہے ہوں گے اور کمپلیٹ کر لیں گے اب جیسے آپ نے ویب ڈیویپنٹ کو کمپلیٹ کر لیا اور ویب ڈیویپنٹ کا یہاں پہ ٹوپک کمپلیٹ ہو گا ہے پھر آپ کو نیکس پڑھایا جاتا پروگرامنگ میں سی اور سی پلس پلس تو سی اور سی پلس پلس کیا ہوتا ہے اور اس کے پروگرامز آپ کو کریٹ کر کے بتایا جاتے اس کا انوارمنٹ کا سیٹ اپ کروایا جاتا جیسے آپ نے ایمیس آفیس کو کمپلیٹ کر لیا اس کے نیکسٹ بات آپ کو ایڈوانس ٹوپک کا ٹچ دیا جاتا ان کی انٹرڈکشن ہوتی ہیں پر اس چینل کی اوپر اگر آپ آئے ہیں تو یہ سارے ٹوپکس انڈیپ آپ کو پڑھایا جائیں گے ان سبھی ٹوپکس کو ہم انڈیپ کور کر رہے ہوں گے آپ کو گرافکس کی دیر سارے پروژیکٹ کروایا جائیں گے نیٹورک بھی آپ کو پڑھایا جائے گا انٹرنیٹ بھی ہم پورا پڑھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد ویب ڈورپیٹ بھی پورا پڑھ رہے ہوں گے اور پروگرامنگ نیویجز میں سی اور سی پلس پلس بھی ہم پورا پڑھ رہے ہوں گے تو یہ سارا آپ کا پاس کورس آؤٹلائن ہوتا ہے جو سکس منت میں کور کروایا جاتا ہے اور اسے دی ایٹی کا آ جاتا ہے پر آپ اسے سی ایٹی بھی کہہ سکتے ہو اور انہوں میں آپ ایون کمپیٹر بیسک کورس بھی کہہ سکتے ہو تو ان فیچور اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ کمپیٹر کے بیسک سیکھنے ہیں تو آپ سیمپل یہ جو ویڈیو ہوگی یہ اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہو کہ دی ایٹی میں کیا ہوتا ہے اور کمپیٹر بیسک کسے کہتے ہیں اس میں کیا کیا پڑھایا جاتا اور ہم یہ ساری چیزیں کور کر رہے ہوں گے آپ اپریٹنگ سسٹم کی طرف آوگے تو ایک بونس ہوگا آپ یہاں پہ ٹائپنگ بھی سیکھ لوگے اور ہم یہاں پہ ٹائپنگ بھی آپ کو سکھا دیں گے تو یہاں آپ کا دی ایٹی کا انٹرڈکٹری ویڈیو نیکس لیکچر ہمارا ہوگا ایف آئیٹی کے اوپر آج چکے اپنے ایف آئیٹی کے فرس لیکچر کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے ٹائپکس کیا ہوتے ہیں اور ان ٹائپکس کو ہم کور کر رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ایف آئیٹی کے ان ٹائپکس کے ساتھ ان ٹائپکس کو سمجھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں جیسے کہ دی ایٹی اور دی ایٹی کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو دی ایٹی سٹینڈز فور ڈپلوما پہ ہم لکھ رہے ہوں گے ڈپلوما تو ایک ڈپلوما آپ کو دیا جاتا ہے جب آپ یہاں پہ انفرمیشن لیتے ہو انفرمیشن کس چیز کے حوالے سے آگے آ رہا ہے ٹیکنالوجی ٹیک ہے ٹی فور ٹیکنالوجی تو ہم یہاں پہ شورٹ میں لکھ رہے ہوں گے ٹیک اور ٹیکنالوجی تو ڈپلوما آپ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے کس چیز کا آئیٹی کا ٹیک ہے تو آئیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ڈپلومات تو آپ کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ریکورڈ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا پڑا انفورمیشن مطلب نولیج اور نولیج کی چیز کے حوالے سے ٹک کے حوالے سے ٹک کے انسائیڈ اور ٹکنولوجیز کی انسائیڈ دیر سارے چیزیں ہوتے ہیں اس میں مشینز آ جاتے ہیں جو ہارڈ ویر میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جتنے بھی مشینزوں کی جو سانٹیفک ویر میں بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیر سارے سوفٹوئر اپلیکیشنز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے نولیج اور انفورمیشن حاصل کرنا اور اس قابل بننا کہ آپ کو یہ چیزیں بنانے آ گئے تو آپ کو یہاں پہ ڈپلومہ دیا جاتا باقی یونیورسٹیز اور کولیجز میں یہ جو ڈپلومہ ہے اسے آپ کو 1 اور 3 ائر کے بیچ میں دیا جاتا 1 اور 3 ائر کے انسائیڈ آپ کو دیر سارے چیزیں پڑھا جاتے ہیں اپلیکیشن، ڈیٹا بیس، سوفٹوئر یہ سارے چیزیں آپ کو سکھایا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈپلومہ ملتا پھر اکیڈمیز میں اس کا کنسیپٹ کچھ اور طریقے سے رکھا گیا ہے یہاں پہ 6 منت کا کورس کرویا جاتا اس میں بیسک کمپیٹر سکھایا جاتے ہیں اور دیرٹی کا نام بیسک کورس رکھا گیا ہے جو کہ یہ شاید ہی صحیح ہوگا پر ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ آگے اپنے نیکس ٹوپک کی طرف اور ایف آئی ٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا ٹوپک ایف آئی ٹی اور ایف آئی ٹی کو ایک دفعہ سمجھتے ہیں ایف آئی ٹی ہوتا کیا ہے اچھا سٹارٹ میں آ رہا ہے ایف ایف میں فنڈامنٹلز اور آئی ٹی آئی ٹی وائی انفورمیشن ٹکنولوجی تو انفورمیشن ٹکنولوجی کے حوالے سے بنیادی چیزیں پڑھنا اور اس میں سارے ڈیوائسز آ جاتے ہیں تو زہر بات ہم سارے ڈیوائسز میں کور نہیں کرنے والے ہمارا یہاں پہ صرف اور صرف ٹارگٹ ہوگا کمپیٹر کو پڑھنا اور ہم کمپیٹر کا نولیج اس کورس میں صرف اور صرف لے رہے ہوں گے جو بنیادی چیزیں ہوتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے وہ پڑھنا اور وہ انفورمیشن لینا ایف آئی ٹی کلاتا ہے اور اس میں ٹوٹل تیوری ہوتی ہے تو ان ٹوپکس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں ون بائی ون اور سٹارٹ کرتے ہیں وٹس کمپیٹر سے پہلا کوئشن آجاتا ہے کمپیٹر ہوتا کیا ہے تو کمپیٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے الیکٹرونک مطلب بجلی سے چلنے والا لائٹ سے چلنے والا تو لائٹ سے چلنے والا یہ ایک ڈیوائس ہے اور مشین بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کا کام ہے انپوٹ لینا مطلب یہ کہ اگر آپ کمپیٹر لیتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی ایک کمپیٹر پڑھا ہے تو وہ کمپیٹر اگر کونے میں پڑھا ہوگا تو ظاہر بات اس کا کوئی کام نہیں ہوگا وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو یہ کمپیٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈم مشین ہے اسے ہمیشہ نیڈ ہوتی ہے دوسرے کی یوزر کی تمہیں اور آپ یہاں پہ یوزر کہلاتے ہیں تو معلوم ہے یہاں پہ یوزر اور یوزر کمپیٹر کو جیسے ہی یہاں پہ یوز کرتا ہے تم اسے کہتے ہیں کہ کمپیٹر کو یوزر کیا دے رہا ہے انپوٹ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہی انپوٹ کا مثال یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ جو بھی کام کرتے ہو کمپیٹر کے انسائٹ تو آپ کمپیٹر کو انپوٹ دیتے ہو اچھا انپوٹ کے بعد کیا ہوتا ہے انپوٹ کے بعد کمپیٹر اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے مطلب یہ اگر آپ یہاں پہ کمپیٹر کو کوئی بھی کام دے دیتے ہو تو کمپیٹر کے پاس یہاں پہ ایک چھوٹا سا چپ ہوتا ہے اور اس چپ کو ہم کہتے ہیں سی پی ایو تو وہ جو سی پی ایو ہے سی پی ایو کی طرف یہاں پہ پروسس چلا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ انپوٹ دے دیا انپوٹ گیا ہے پروسس کی طرف اور پروسس کی شکل میں سی پی ایو کو وہ کام ملا اور جیسی وہ کام ملا تو وہ جو کام ہے پروسس کرنے کے بعد کہ کیا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں سمجھ آتا ہے کمپیٹر کو یا نہیں اگر سمجھ آ جاتا ہے تو یہاں پہ دو ٹائپس کی ریزلٹ ریلیز ہوتے ہیں ریزلٹ نمبر ون پوزیٹیو ٹھیک ہے تو اگر کمپیٹر کو سمجھ آ جاتا ہے آپ کا کام تو پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو دے دیتا ہے سمجھ نہیں آتا تو ریزلٹ نمبر ٹو نیگیٹیو تو کمپیٹر یہاں پہ نیگیٹیو ریزلٹ اور نیکیٹیو آٹپوٹ جنریٹ کر لیتا ہے آٹپوٹ کا مطلب جیسے مال لو میرے پاس یہاں پہ کی بورڈ پڑا ہے اور کی بورڈ کی انسائیڈ ایک کی موجود ہے اور اس کی کے اوپر N لکھا ہے میں نے اس N کو جیسی at the moment پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد یہ چلا گیا کس کے پاس سپیو کے پاس اب سپیو اس کے پر پروسس کرے گا اور جیسی پروسس کیا اس نے سمجھا کہ اچھا یہ بالکل ٹیک ہے اور یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی کا مطلب کیا ہے تو direct آٹپوٹ جنریٹ کر کے مجھے دے دے گا آٹپوٹ کی شکل میں ہمیں یہاں پہ N دیکھ جائے گا اگر ہمیں N دیکھتا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ پوزیٹیو ریزلٹ جنریٹ ہو چکا ہے پھر اگر ہمیں N نہیں دیکھتا تو یہاں پہ ایرر شو ہو جائے گا ایرر کو ہم کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ نیگیٹیو شکل میں آ چکا ہے پہلا کمپیٹر الیکٹرونک ڈیوائس ہے اور دوسرا کمپیٹر انپوٹ لیتا ہے تیسرا کمپیٹر اس انپوٹ کے اوپر پروسیس کرتا ہے پروسیس کے بعد کمپیٹر آپ کو آٹپوٹ دیتا ہے ریزلٹ دیتا ہے اس پروسیس کا چار چیزوں پہ کمپیٹر چل رہا ہوتا ہے پہلا اسے اون کرنا ہوتا ہے دوسرا اس کے لیے یوزر اور انپوٹ دینا ہوتا ہے تیسرا پروسیس کرنا ہوتا ہے اور فور اس کے بیس پہ آپ کو آٹپوٹ ملے گا آٹپوٹ نیگیٹیو بھی ہو سکتا اور پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے کمپیٹر کا ڈیفنیشن یہاں پہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا نیکسٹ جیسے آپ کے پاس انگلیش ہوتی ہے اور انگلیش میں آپ کو کہا جاتا کہ آپ کے پاس جو ٹینس ہے اور ٹینس کو لیا گیا ہے ٹیمپس سے مطلب ٹیمپس کس لینگویج کا یہاں پہ ورڈ ہے لاتن لینگویج کا یہاں پہ ایک ورڈ ہے ٹیمپس اور ٹیمپس سے ٹینس کو لیا گیا ہے اسی طرح کمپیٹر کے انسائیڈ بھی یہاں پہ کمپیٹر کو بھی یہاں پہ لاتن ورڈ سے لیا گیا ہے اور لاتن ورڈ کون سا ہوگا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے کمپیوٹرے سے لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر کو کمپیوٹ سے لیا گیا ہے کمپیوٹر ہے یا کمپیوٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کمپیوٹر وڈ کا مطلب سمجھا چکا پر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا مطلب ہے سولف کرنا جیسے مالنو میرا ایک پروبلم ہے آپ کے سامنے یہ چیزی ریپریزنٹ کرنا تو یہ مجھے سوفٹویئر دے رہا ہے اور میرا یہاں پہ پروبلم سولف کر رہا ہے نیکس کاؤنٹ کرنا کاؤنٹ مطلب گنتی جیسے 1,2,3,4 یہ گنتی ہوتی ہیں اور to count کرنا کمپیوٹر کاؤنٹنگ بھی کر سکتا نیکسٹ آرہا ہے آپ کے پاس calculate کرنا سوفٹویئر کمپیوٹر کے پاس موجود ہے 1 کو پلس کر لو 1 کے ساتھ یا 2 کے ساتھ تو آپ کے سامنے 3 کا result آ جائے گا تو کمپیوٹر کالکولیشن بھی کر سکتا ہے تو ان دو ورڈز کا یہاں پہ ہمارے پاس مطلب یہی ہوگا کہ کمپیوٹر solve کرتا ہے کمپیوٹر count کرتا ہے کمپیوٹر calculate کرتا ہے پھر یہ اس لاتین ورڈ کا یہاں پہ مطلب تھا لاتین ورڈ میں جو کمپیوٹر کو لیا گیا ہے اور لاتین ورڈ میں جو لاتین لینگویج میں جو کمپیوٹر کا یہاں پہ جو ورڈز موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا solve کرنا count کرنا اور calculate کرنا پھر ایکچوال میں یہاں پہ کمپیوٹر آج کل بہت کاموں کے لیے use کیا جاتا تو ہم یہاں پہ کمپیوٹر کو کہہ سکتے کہ input لیتا ہے process کرتا ہے اور اس کے بعد output generate ہو جاتی ہے آگے بڑھتے اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ شاتر لوگوں نے کمپیوٹر کا یہاں پہ مزید بھی مطلب نکال دیا تو پہلے بھی یہاں پہ کمپیوٹر کا مطلب ہمیں سمجھ آ چکا ہے کہ کمپیوٹر کا مطلب input process اور output پر یہاں پہ دیکھ لو machine آتا ہے p سے purposely u سے used for اور t سے technological اور e سے educational اور last میں آپ کے پاس r اور r سے آ جاتا ہے research یہاں پہ آپ سمپل دیکھ ساتے تو کمپیوٹر مطلب ہر جگہ پائے جانے والی machine اور operating machine ہے لوگوں کے ساتھ operate کرتا اسے ایک مقصد کیلئے use کیا جاتا وہ مقصد کیا ہے technology کے اوپر اور education کے اوپر research کرنا پر ہاں اس کا کوئی یہاں پہ correct مطلب نہیں ہوتا پر جو بھی یہاں پہ ہمیں later by later مطلب سمجھ آتا ہے وہی accept کر لو باقی اگر آپ full sentence کا مطلب نکالو گے اس کا کوئی correct مطلب نہیں نکلتا اور نہ یہ full مطلب ہمیں دے رہا ہوتا ہے next یہاں پہ father of computer مطلب computer کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے developed کیا ہے اب computer جس نے بنایا ہے اس کا نام ہے چاس بابیج اب چاس بابیج یہاں پہ father of computer بھی کلاتے ہیں پر انہوں نے یہاں پہ جو computer بنایا وہ یہ computer نہیں جو ہم use کرتے وہ computer تھا analytical engine analytical engine اس وقت چارلز بابیج نے بنایا تھا تو چارلز بابیج کی computer کا نام analytical engine اور اس computer کے یہاں پہ صرف 7000 plus parts تھے 7000 plus parts تھے تو بہت بڑا computer اور machine انہوں نے بنایا تھا اور جس کی طرح calculation وغیرہ یا کام کیا جاتا تھا اور یہ ایک device اور اس device میں کچھ problem تھی اور اس problem کو solve کرنے کے لیے پھر next یہاں پہ role آیا mother of computer کا Adaloless Adaloless آپ کے اصد تو یہ programmer ہے اور female میں یہ پہلی programmer ہے اور اس programmer نے کیا کیا تھا انہوں نے یہاں پہ ایک language ایجاد کر لی اور اس language کا نام رکھا Adal programming language اور اس language کے inside انہوں نے کچھ programs لکھے analytical engine کے لیے analytical engine میں کچھ problems تھے اور ہمیں بھی پتہ ہے جب بھی آپ کوئی problem ہوگا تو اس کے لئے کچھ software اور application اور program لکھے جاتے program بنائے جاتے تو اسی طرح یہاں پہ analytical engine میں کچھ problems تھے اور ان کو solve کرنے computer اباکس اسے 700 800 سال پہلے بنایا گیا اس computer کو آج کل اس machine کو آج کل as a game use کیا جاتا وہ game آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور دوسرے سائیڈ پہ یہاں پہ دوسرا بندہ ہوتا ہے اور even یہاں پہ سیم سی طرح یہ بندہ یہاں سے اس handle کو اور یہ فٹبال کو یہاں رول کر رہے ہوتے تو آج کل یہ concept ہے وہ game کی شکر میں آپ کے سامنے آج 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 شاید اسے کوئی use کرتا ہوگا پر جو یہاں پہ electrical machines ہوتے ہیں جو latest version کی computers ہوتے وہ ہم use کر رہے جن کا نام آپ کے سطح HP ہوتا ہے اور جن کا نام Lin وہ ہوتا ہے میک ہوتا ہے بغیرہ دنیا کا first electrical machine یہ تا first آپ کے پاس computer abacus کہا جاتا تھا پر یہ electrical نہیں تھا پر یہ آپ کے پاس first electrical machine ہوگا جسے INIC بھی کہا جاتا اور ENIAC بھی کہا جاتا INIC اور C کا مطلب کیا ہوگا electronic ٹھیک ہے تو E کا مطلب ہوگا electronic اور N کا مطلب ہوگا numerical numerical اور next آپ کے پاس I ہوگا integrated integrated اور next آپ کے پاس A ہوتا ہے AND A کا مطلب ہوتا ہے AND اور last میں آپ کے پاس C C for computer تو یہ first computer تھا دنیا کا first computer تھا INIC اور جو کہ programmable تھا جس میں آپ program لکھ سکتے تھے جس میں آپ code کر سکتے تھے اور جس میں آپ code کر کے نئے features add کر سکتے تھے تو یہ تھی آپ کے پاس total theory اور ہم یہاں پہ یہ چیزے آرام سے سمجھ چکے ایک دفعہ ریوائز کرتے ہے کہ ہم نے کیا کیا پڑا سب سے پہلے ہم نے computer سمجھا computer کیا ہوتا ہے تو import process output آپ کے پاس computer کا کام ہے دوسرا ہم نے latin word دیکھا کچھ لوگ کہتے compute کچھ لوگ کہتے computer جس computer لیا گیا اور اس کا مطلب ہوتا solve count اور کلکولیٹ کرنا next ہے world computer stands for letter by letter common operating machine purposely used for technological educational researches next father of computer charles babej انہوں نے dynamical engine بنایا تھا next mother of computer dynamical engine کے لیے انہوں نے programs لکھے تھے ادا programming language کی ترو اور next world first computer دنیا کا first computer اب آقاس world کا first تو ENIC electronic numerical integrator and computer تو یہ تھی آج کی class اور امید کرتا ہو پسند آیا ہوگا اور چیزیں سمجھ آئے ہوں گے next video میں ہم lecture number 2 کو cover کر رہے ہوں گے FIT کا ملتے پھر next video میں اس lecture میں ہم types of computers پڑھنے والے ہیں جس میں analog computer digital computer hybrid computer ہم دیکھ رہے ہوں گے اور main parts and components of computer ہم دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلا topic یہاں پہ آجاتا analog computer اور analog computer ہوتا کیا ہے تو simple definition میں نے یہاں پہ لکھا ہے جو use ہوتے ہیں different type information دینے کے لئے جو different type information دیتے ہو پر کیسے with the help of needles تو needles کا use کر کے جو computer اور machines آپ کو information دیتے ہے وہ analog computer کلاتے آپ نے دیکھا ہوگا گڑی کو تو گڑی کے inside یہاں پہ کچھ سوئی ہوتی ہے اور وہ سوئی چھوٹی بڑی ہوتی ہے جیسے کہ hours کا سوئی ہوتی ہے minutes کا سوئی ہوتی ہے seconds کا تو یہ seconds کے لئے ہوتا ہے جو minute کو change کر رہا ہوتا ہے اور یہ minutes کی سوئی ہوتی ہے جو کہ hours کو change کر رہا ہوتا ہے اور یہ hours کی سوئی ہوتی ہے جو دن کو change کر رہا ہوتا ہے تو یہ 3 سوئی آپ کو الگ الگ type کے information دیتا ہے اور information com time get دے تو گڑی آپ time بتا رہا ہوتا ہے with help of needles اور اس type کے گڑی اگر آپ کے سامنے آجاتی ہیں جو کہ needles کے help پہ آپ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ کون سی گڑی ہے انالوگ گڑی اور انالوگ مشین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ مزید میں information aid کیا ہے اور بتاتا چلو آپ کو جس میں پہلے آجاتا میٹر ہوتا ہے اور جب آپ اس پہ پریس کرتے ہیں تو پریس کے بعد یہ میٹر کا یہاں پہ سوئی ہوتی ہے یہ نیڈل یہ ہوا موو ہو جاتی ہے اور آپ کو وزن بتا رہا ہوتا ہے پرس کرنے کے بعد یہ آپ information دیتا ہے تو یہ آپ کو انالوگ مجھو مشین ہے وہ information دیتا ہے with the help of pressure تو pressure اس کا signal ہے continuous signal اس ملے پرس میں تب یہ کام کرے گا ورنہ نہیں اچھا نیکس آرہا یہاں پہ rotation اور rotation آپ کمپاس دیکھا ہوگا کمپاس کچھ اس ٹائب کا اور اس کے inside آپ کچھ چیزیں بتا جاتے جیسے کہ north کہاں ہے تو آپ کو یہ sim بتاتا کہ آپ کس sim کے angle میں کڑے ہیں آپ north کی طرف ہے آپ east کی طرف ہے south کی طرف ہے یا west کی طرف ہے پر یہ کب کام کرتا یہ rotation میں کام کرتا آپ اسے rotate کروگے تو اس کی inside یہاں پہ سوئی ہوتی ہے اور وہ سوئی آپ کو rotation کے form میں آپ information دے رہے sim بتا رہے rotation کے form میں آپ information دے رہے اور sim بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس سم میں گھڑے تو اس type کے machine کو بھی ہم یہاں پہ analog machine کہہ سکتے ہیں جو کے rotation کے base پہ آپ information دیتا ہے اب last day یہاں پہ آجاتی ہے voltage اب voltage کیا ہوتی ہے تو voltage means گھڑی دیکھا ہوگا کچھ گھڑی یہ اور اس میں یہاں پہ سوئی ہوتی ہے اور یہ سوئی اور needles کب چلتے جب اس کی inside sale ہوگا اگر اس کی inside sale موجود ہے تو sale کے base پہ یہ کچھ power لے رہا ہوتا ہے تو سیل power کرتا جی بالکل power سے پہلے یہ electricity create کرتا ہے power کسی سے بنتا ہے electricity سے بندے گا voltage سے مطلب جو sale ہوتا ہے تو بڑی گھڑی میں بڑی sales ہوتے کچھ اس type کے اور اس side پہ minus symbol دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس side پہ کچھ springs دیکھ کیوں spring لگا جاتے تاکہ یہ pressure لگا سکے یہ pressure لگا رہا ہوتا ہے اور pressure کے base پہ اس کے inside loop کی شکل میں کچھ particles move ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ electrons کو create کر رہا ہوتا ہے اور electrons کیا بناتا ہے electricity سے کیا بنے گا power پاور سے کیا ہوگا power سے سیمپل یہ جو سوئی ہوتی ہے موو ہو جاتے ہم سیمپل کہہ ستا ہے یہاں پہ voltage ہوتا ہے اور voltage کے base میں آپ سیل کچھ energy دیتا ہے کچھ power دیتا اور اس power کے base پہ یہ گڑی جو سوئی ہوتی ہیں جو موو ہوتے اور آپ کو time بتایا جاتا اور یہ کیا ہے یہ وہی machine ہے جس کے اوپر آپ یہ پہ وزن لگاتے ہو pressure دیتے ہو pressure کے بعد یہ کو یہاں سے کچھ اس طرح سے اگر موو ہو جاتے تو یہ آپ کو weight بتانے کی کوشش کرے گا تو یہ پہ یہ weight بتاتا ہے اس کے علاوہ کچھ machines اپنے ہرٹ کے machine دیکھے ہوں گے میڈیکل میں جو زگ زگ کی شکل میں آپ کو information دیتا ہے تو وہاں پہ بھی continuously signal لیا جاتا ہے ہرٹ سے اور آپ بتا جاتا ہرٹ زندہ ہے alive ہے یا نہیں اگر alive نہیں ہوگا تو straight line alive ہوگا تو آپ زگ زگ کی شکل میں یہاں پہ سے move ہوتے جیسے voltage سے move ہو سکتے یہ اور voltage کے base پہ یہ information دے رہے ہوتے pressure کے base پہ information دے رہے ہوتے اچھا next part یہاں پہ آجاتا ہے digital computer کا یہ type number 2 ہوگا اور types of computer میں یہ type number 2 ہوگا digital computer یہ machine ہے یہ machine ہے جو data کو represent کرنے سے پہلے process کرتا ہے یہ data کو store بھی کرتا information یا data کو store بھی کرتا ہے اور یہ data یا information یا process جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے یہ use کرتا ہے کچھ numbers کون سے ہے 0 اور 1 اور ان 0 اور 1 کو ہم binary number اور binary code بھی کہتے مطلب یہ جو ہمارے پاس machine ہوتے ہیں یہ simple machine ہے اور ہم اسے electric machine بھی کہتے ہیں electric machine computer کے definition میں پڑھاتا جو digital computer ہوتے وہ وہ ہی ہے جو ہم نے خود کا ایک language ہوتا ہے اور اس language کے base پہ یہ خود کو signal دے رہے ہوتے تو یہ خود کو signal کیسے دیتے یہ ایک language کی through language کون سا ہے binary language binary language کی inside کیا ہوتے 0 and 1 جیسے انگلیش کے inside آپ 26 later ملتے ہیں اور a سے start ہوتے z کی طرف اور اس میں binary میں 0 اور 1 ہوتے اور 0 1 کے base پہ یہ الگ type کے code بناتے آپ کا data store کرتے آپ data represent کرتے آپ message کو سمجھتے آپ command کو سمجھتے آپ process کے بعد output کو بھی اسی کی طرح ریپریزنٹ کیا جاتا تو behind scene سارا کام 0 1 اور binary کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے یہ کمپیٹر کیا کرتے یہ calculation کرتے ہیں اور data کو store کرتے ہے اور پروگرام کو run کرتے ہیں اور اس اس کے بعد یہ machine آپ نے دیکھ ہوگا وزن کے لئے دکانوام شاپس میں تو یہ بھی digital machine اور digital wet machine اور یہ گھڑی دیکھے ہوگی جس میں آپ کو number information اور time بتا جاتا تو یہ بھی digital گھڑی اور digital watch تو اس type machines machines کو ہم digital machines کہہ سکتے ان کا language اور electric machine ہوتے ہیں یہ data کو run کرتا data کو پروسس کرتا ہے اور data کو store کرتے ہے اور وغیرہ تو امید کرتا ہو آپ کو یہاں پہ دیجیٹل کمپیٹر اور انالوگ کمپیٹر سمجھ جا چکا ہوگا next اور last یہاں پہ آجاتا کمپیٹر دونوں کو کمبائن کیا جاتا اور سب سے پہلے انالوگ کے بیس پہ continuous signal اسے مل رہی ہوتی ہیں اور continuous signal کے بیس پہ آپ کو information دیتا ہے دوسرا digital کمپیٹر کے بیس پہ یہ signal لیتا ہے پروسس کرتا اور اس کے بعد information represent کرتا اس ٹائپ کے مشین کو کھا پہ یوز کیا جاتا ہائی برائی کمپیٹر کو زیادہ تر یوز کیا جاتا کھا پہ میڈیکل کے انسائیڈ تو یہ زیادہ تر میڈیکل کی ڈیوائیس ہوتے اور میڈیکل کے انسائیڈ کھون کریٹ کر رہا یہ کنیکٹ ہوتا ہے ہٹ کے ساتھ اور بوڈی کے ساتھ اور زیار بات ہے یہ بوڈی سے ہٹ کا signal لے رہا ہوتا ہے اور آپ کو زگزگ کی شکل میں وہ سگنل دیا جاتا کہ ہٹ اس وقت وقت alive ہے اور زندہ ہے بیٹ کر رہا کتنے پرسنٹ زندہ ہے اس کے نمبر میں آپ کو information دیا جاتا تو اس machine کے inside دو technologies کا use کیا گیا ایک analog computer اور دوسرا digital computer اچھا اس کے base پہ آپ ایک solid information دیا جاتا اور serious environment میں ان دونوں کا ایک ساتھ use کیا جاتا تاکہ آپ ایک serious اور solid result ملے solid result ملے ہم نے یہاں پہ سمجھا hybrid machine کون سے ہوتے اور hybrid computer کون سے ہوتے وہ computer جو analog اور digital کے combination سے بنتا ہے اور دونوں کے base پہ یہ ایک ایک solid result ملتا ہے اور ایک solid information دے رہا ہوتا ہے اور دونوں کے base پہ یہ clear ہو چکا ہو اور یہاں types آپ کے complete ہو جاتے ہیں third type تا hybrid تو آپ نے پہلا پڑھا analog اور دوسرا پڑھا digital اور یہ third one تا اور third one کون سا hybrid اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہاں digital computer کے inside دیر سارے types ہوتے دیر سارے تو نہیں یہ جاتے پر چار types ہوتے number micro computer number 2 mini computer number 3 super computer number 4 main frame computer جسے ہم database use کر رہے ہوتے اور اس میں data store کر دیں اچھا تو ان computers کا study آپ نے خود سے کرنا ہے self study کرنی ہے اور ان کے حوالے سے پڑھنا ہے پر فیلال اس یہاں پہ دیکھ لو ہم یہاں پہ micro computer دیکھنے والے micro computer آپ history میں واپس پڑھ چکے ہو یہاں پہ ایک دفعہ پھر میں بتا رہا ہوں single computer یہ single user computer ہوتے جس وقت میں use laptop تو یہ laptop single user computer ہے اور سے میں use کر سکتا دوسرا بندہ میرے ساتھ ایک time پہ use نہیں کر سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں micro computer یا computer یا PC laptop mobile smartphone tablet یہ سارے آپ کے micro computer اور machine اور micro devices ہیں جن کو صرف ایک time پہ single user use کر سکتا تو اب اپنے پڑھا digital computer کے یا signal ہوتے ہیں اور وہ signal binary کے form میں ہوتے اور یہ electricity کے base پہ چل رہے ہوتے تو micro computer ان میں سے سب سے پہلا part ہے تو یہ سارے computer devices ہمارے سامنے جو موجود ہے ان کو ہم کہہ سکتے micro computer کوئن سے computer micro ان کا signal ہوتا ہے binary signal اور zero اور one کی form میں اور electricity یہ چل رہے ہوتے پارٹ of computer کمپیٹر کے کتنے parts ہیں اور جو آپ نے micro computer پڑھا تو چار پارٹ کون سے monitor ہوگا وہ screen ٹھیک ہے تو میں نے یہ monitor بنایا ہے یہ monitor ہے next کیا ہے اس میں mouse یہ mouse آپ نے دیکھا ہوگا اچھا next کی board جس میں سارے button ہوتے جس کی طرح typing کرتے ہو system box یہ دبا دیکھا ہوگا computer کے ساتھ اس کے بیس پہ آپ computer complete ہو جاتا complete computer آپ کا تب بن جاتا جب یہ چار چیزیں آپ کے computer کے ساتھ موجود ہو چاروں میں سے کوئی ایک missing ہو تو شاید دوسرا help کر لے پر آپ کا computer incomplete ہو جاتا ہے اس point پہ تو کچھ لوگ یہاں پہ اس کے ساتھ مزید چیزیں add کرتے جیسے printer لگاتے printer کے بعد وہ اس کے ساتھ attach scanner کو web cam کو جیسے وہ recording camera کر رہا ہوتے تو web cam co attach کرتے اور اس کے inside مزید چیزیں attach کر سکتے اور آپ کہہ سکتے ہو یہ basic parts ہوں گے اور ان basic parts کے base پہ آپ computer complete ہو جاتا ہے تو یہاں پہ سمجھا چکا ہوگا کہ parts of computer کیا ہوتا ہے اور یہ parts of computer ہم کون سے computer کا پڑھ رہے ہیں زیار بات ہم یہاں پہ سیکھ رہے micro computer تو micro computer سیکھ رہے تو micro computer میں یہ چار چیزیں ہوتے یہاں پہ next components of computer and main parts of computer components and main parts components and main parts so computer total یہاں دو چیزوں کے base پہ چل رہا ہوتا ہے ایک ہارڈ ویر اور دوسرا سوفٹ ویر ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر میں سے کوئی بھی ایک چیز مس ہوگی تو computer فالتو ہو جاتا کام نہیں کرتا اس کا مطلب یہ دونوں بلکل human کی طرح ہوتے ہیں human کے inside یہاں پہ دیکھ لو آپ کو ایک body ملتی ہے اور آپ کی بھی ایک body ہوگی ایک ایک اس body کو چلانے کیلئے کیا کیا ہوگا soul ہوگا اچھا body ختم soul کام کرے گا نہیں soul جن بن جاتا ہے اور پھر جن ہو جاتے ہو اور اگر میں صرف اور صرف باڈی چھوڑ دوں اور soul ختم کر لوں یہ dead ہو جاتا ہے body کام نہیں کرتا یہ dead ہو جاتا اس کا مطلب ان دونوں کا combination ہونا لازم ہی سیم اسی کمپیٹر کے انسائی دو main components ہوتے اور main parts ہوتے ان دونوں main parts کا کمپیٹر میں ہونا لازمی ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی مس ہو گیا کمپیٹر بلکل کام نہیں کرتا کمپیٹر ختم ہو جاتا ہے ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھتے what is ہارڈ کیا ہوتا ہے تو آپ کہو گے وہ چیزیں جنہیں ہم کیا کر سکتے ہوتا ہے ہم ہرڈ ویر کیسکتے جیسے آپ خود ٹھیک ہے آپ خود کیا ہو ایک ہرڈ ویر آپ خود کو ٹچ کر سکتے ہو آپ کی جو سامان ہے وہ سامنے جو سامان ہوگا ان کو ٹچ کر سکتے وہ سارے کس چیز میں آ جاتے ہرڈ ویر اور ان کا سپیسیفک اور فیزیکل شیپ ہوتا ہے اگر مجھے یہ بتا کرنا ہو کمپیٹر ہرڈ ویر جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہو جن کا فیزیکل شیپ ہوگا اور آپ خود کو ٹچ کر سکتے ہو جو سامان رہے اچھا کمپیٹر ہرڈ ویر پھر کیا ہے تو وہ چیزیں جو کمپیٹر کے ہوں گے اور کمپیٹر کے وہ چیزیں اور جنہیں آپ ٹچ کر سکتے ہو اور جن کا خاص اور سپیسیفک شیپ ہوگا جس ماؤس ماؤس کو ٹچ کر سکتے ہو اور اس کا ایک خاص شیپ ہوتا یہ اپنا شیپ چینج نہیں کرے گا آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میرا کلب ماؤس تھا اور آج کی بورڈ بن گیا نہیں خلط ہے تو ماؤس آج ماؤس تھا اور آج جو بھی سٹرکچر ہوگا کلب بھی ہوئی ہوگا پرس ہوگا لائف ٹائم ہوئی جب تک اسے توڑ ہوگے نہیں تھوڑا تو اس کا بلکل سٹرکچر اور جو سپیسیفک شیپ ہوگا وہ خراب ہو جائے گا اور دیسٹرائی ہو جائے گا کی بورڈ کی بورڈ ٹیچ کر سکتے ہو اور اس کا ایک سپیسیفک شیپ ہوتا سسٹم بوکس وہ ڈببا ڈببا دیکھا ہو ہوگا تو سمجھ لو وہ ہرڈویر میں آ جاتا ہے اچھا اب یہ ہرڈویر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ وہ چیزیں جنہ ہم ٹچ کر سکتے اور ان کا خاص شیپ ہوتا ہے وہ ہرڈویر کلاتا ہے اور اگر کمپیٹر ہرڈویر کلاتے کیونکہ کمپیٹر کا حصہ آ جاتا ہے یہاں پہ سوفٹویر سوفٹویر کیا ہوتے تو نام سے پتا چل ہے سوفٹویر اور یہاں پہ نیکس ان تیچ جسے ہم نے اب سول دیکھا سول انسان کا روح کیا سوفٹویر ہے انسان کے اندر ڈالا جاتا اس کے بیس پہ بوڈی کمان دے رہی ہوتی اور بوڈی چل رہی ہوتی تو اب کہ انٹیچ پارٹس جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے ان کو ہم سوفٹویر کہیں گے یا کمپیٹر کے وہ چیزیں جنہیں ہم ٹچ نہیں کر سکتے اور جن کے بیس پہ ہم کمپیٹر کے ہارڈ ویر کو چلا رہے ہوتے اور جن کا کوئی خاص ٹچ نہیں کر سکتے ٹھیک جو کہ انٹیچ ایبل اور دوسرا ان کا کوئی خاص شیپ نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی شیپ نہیں ہوتا یہ چیزیں کیا ہوتے سوفٹویر ہوتے اس میں پہل آ جاتا ہے ایمیس وارڈ دوسرا آ جاتا ہے وینڈو تیسرا آ جاتا ویلسی میڈیا اور ویلسی پلئیر ان کو کنٹرول کرنے کے لئے ان کو یوز کرنے کے لئے ان کی تروں کام کرنے کے لئے آپ ماؤس کا یوز کرتے ہو کیبورڈ کا یوز کرتے کبھی بھی آپ انہیں ٹچ نہیں کر سکتے آپ ماؤس ہارڈویر آپ ہارڈویر کو ٹچ کرتے ہو سوفٹویر یوز کرنے کیبورڈ کیبورڈ ہارڈویر ہے آپ کیبورڈ کا یوز کرتے ہو سوفٹویر کو یوز کرنے کے لئے تو آپ ہارڈویر کا یوز کرتے ہو سوفٹویر کو یوز کرنے کے لئے اور سوفٹویر اور ہارڈویر مل کر آپ کے پاس کمپیٹر بنا رہے ہوتے تو آپ ایک اور ڈیفنیشن بھی کمپیٹر کمپیٹر کام نہیں کرے گا تو سوفٹویر اور ہارڈویر دونوں مل کر ایک کمپیٹر کو بنا رہے ہوتے ٹائپس آف ہارڈویر اور ٹائپس آف سوفٹویر رہ جاتے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کور کر رہے ہوں گے فیلال اس ویڈیو میں جو ٹاپکس تھے ہم یہاں پہ سمجھ چکے ہیں جس میں تا انالوگ کمپیٹر جس میں تا دیجیٹل اور جس میں تا ہائیبرائٹ تو یہ ٹائپس آف کمپیٹر میں آجاتے پر یاد رکھ لو ٹائپس آف کمپیٹر کے انسائیڈ یہاں پہ ہر ٹائپ کے انسائیڈ الگ مزید ٹائپس بھی ہوتے انالوگ پارٹس بھی پڑے وہ مایکرو کمپیٹر ہے اچھا مین فریم اور مینی کمپیٹر پھر کیا ہوں گے اور سپر کمپیٹر کیا ہوں گے اس کے حوالے سے آپ خود سے ریسرچ کرو گے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا آپ اس کے حوالے سے خود سے ریسرچ کرو گے اور خود پڑھو گے سپر کمپیٹر کیا ہے مینی کمپیٹر کیا ہے مین فریم کمپیٹر کیا ہے آج چکے اپنے فائٹ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ جس میں ہم ٹائپ سوف ہارڈ ویر اور سوف ویر کور کرنے والے تو سٹارٹ کرتے اپنے انپوٹ سے اور ٹائپ آف ہارڈ ویر کی انسائیڈ فرس پار سے ہم نے پڑھاتا تو ہارڈ ویر کے ڈیفنیشن میں ہم نے سیکھاتا کہ تیچیبل پار کمپیٹر اور حصے کمپیٹر کے وہ پار جن کا ایک خاص شیپ ہوتا ہے تو خاص شیپ اور تیچیبل پار کمپیٹر کے ہمیشہ ہارڈ ویر کہلاتے تو اس کے سامنے ایک اور کیورڈ ہمیں دیکھ رہیے انپوٹ اور انپوٹ کیا ہوتا یا انپوٹ ہارڈ ویر کیا ہوتا تو ہمیں تو سمجھا رہے ہیں انپوٹ کیا ہے ہارڈ ویر ہے اور یوں سمجھ لے کہ ہم یہاں پہ ہارڈ ویر کو الگ مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں تو اسے کیا ہے یوز ایج کی اکورڈنگ چار حصوں میں سب سے پہلے انپوٹ ہوتا ہے دوسرا ہوگا آٹپوٹ اور تیسرا ہوگا سسٹم باکس اور لاسٹ ہوگا سٹوریج ڈیوائس جس میں ہم ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے دیفنیشن دیکھتے ہیں دوس پارٹس آف کمپیٹر کمپیٹر کے وہ حصے جنہیں ہم یوز کر کے انسٹرکشن دیتے ہیں اور کمپیٹر کو کمانڈ دیتے ہیں ہم نے کمپیٹر کا دیفنیشن پڑھاتا کہ کمپیٹر ایک ڈم مشین ہے اور وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہم کمپیٹر کو یہاں پہ انسٹرکشن دیتے ہیں کون انسٹرکشن دیتا کمپیٹر کو یوزر دیتا یوزر کو نے ہمیں اور آپ جو کمپیٹر کو یوز کرتے تو سارے لوگ کمپیٹر کو یوز کرتے وہ یوزر کیلاتے اب یوزر کمپیٹر کو جو بھی کمانڈ دے رہا ہوتا اس کمانڈ کو ہم یہاں پہ انپوٹ کہتے تو آپ جو انسٹرکشن کمپیٹر کو دیتے اسے ہم یہاں پہ انپوٹ کہتے کمپیٹر کو انپوٹ دینے کے لئے ہم انپوٹ ہارڈ ویر کا یوز کرتے ہیں جس میں پہلا آجاتا ہے یہاں پہ آپ کا ماؤس تو ماؤس کی طرح اور اس وقت جو یہاں پہ انسٹرکشن میں کمپیٹر کو دے رہا وہ کس چیز کی طرح ماؤس کی طرح ماؤس کی طرح کمپیٹر کو کی دیتے ہیں انپوٹ دیتے اس کے لئے کی بورڈ یہ ساری چیز جو ٹائپ کی جا رہے ہوں گے اور جو میں نے ٹائپ کی ہے آپ کے سامنے جو کمپیٹر کے انسائیڈ اسے اتار نا ہوگا تو اتار نے کے لئے آپ کیا کروگے سکینر کا یوز کروگے اور اس کا پکچر لگے یا تو سکین کروگے اور یہ کمپیٹر کے انسائیڈ چلا جائے گا تو کمپیٹر کے انسائیڈ چیزوں کو لے جانے کے لئے ہم کیمرہ کا کمپیٹر کو کنٹرول کرتے ہو تو مائک بھی آپ کمپیٹر کو انسٹرکشن دینے کے لئے کام آتے اب یہ سارے ڈیوائس کیا جاتے ہیں کمپیٹر کو انسٹرکشن دینے کے لئے کمپیٹر کو انپوٹ دینے کے لئے کبھی انپوٹ آپ کی بورڈ کی رہے ہوتے ہو کبھی یہاں پہ کمپیٹر آٹپوٹ ہارڈ ویر اور کمپیٹر آٹپوٹ ہارڈ ویر پھر نام سے پتا چلا ہے کہ ٹچی بل ہوں گے اور اس کے سپیسیفک اور خاص شیپ ہوتے پر کمپیٹر آٹپوٹ ہارڈ ویر کا کام کیا ہے تو یہاں پہ سیمپل سا ڈیفنیشن میں نے لکھا ہے وہ کمپیٹر کے وہ کمپوننٹ یا وہ پارٹ جن کی طرح ہمیں آٹپوٹ مل رہا ہوتا ہے پر آٹپوٹ کس چیز کا تو آپ نے کمپیٹر کو انسٹرکشن دے دیا آپ نے کمپیٹر کو کہا یہ کام کر لو میرے لیے چاہے وہ مائک ہو چاہے وہ کی بورڈ ہو چاہے وہ ماوس ہو کسی بھی چیز کی طرح آپ نے کمپیٹر کو انپوٹ دے دیا اب ظاہر بات ہے مائک یا جو بھی چیز ہوگی جو بھی ڈیوائس آپ یوز کرتے ہو انپوٹ دینے کے لیے وہ تو آپ کو ریزلٹ نہیں دے گا جیسے کہ اس وقت میں مائوس سے مارکنگ کر رہا ہوں تو مارکنگ مجھے تو مائوس نہیں دکھا رہا مارکنگ کون ہارڈویر کو جیسے جیسے یوز کروگے اس کے بیس پہ ریزلٹ جنریٹ ہوتے ہے اور ریزلٹ ہمیں کون دیتا ہے آٹپوٹ ہارڈویر جیسے مائوس کو آپ نے یوز کیا تو مائوس کا ریزلٹ کس نے دیا مائوس کا ریزلٹ آپ کو آپ اس وقت سکرین دیتا ہے یا سکرین دیتا ہے پرنٹ کرنا ہے پھر مائوس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو پرنٹ دیتا ہے تو ایک سوفٹ کوپی میں آپ کے پاس ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایک ہارڈ کوپی میں سکرین کے انسائیڈ آپ سے پر چیزوں کو دیکھ سکتے ہو پر 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 کے اوپر ظاہر بات ہے جب پر ہارڈ کوپی میں نکل کیا جاتا پھر ہم اسے ٹچ کر سکتے کی بورڈ کا یہاں پہ جو انسٹرکشن ہے وہ کون آپ کو دکھاتا ہے کی بورڈ میں سر بٹن ہوتے تو اس کا انسٹرکشن ہمیں یہاں پہ سکرین دکھا رہا ہوتا ہے اور سکرین کے بیس پہ ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا ٹائپ کی ہے پرنٹ کرنا ہارڈ کوپی میں تو ظاہر ہو چاہے آپ پکچر لیتے ہو تو اسے بھی دیکھنے کی لیے آپ سکرین کا یوز کرتے ہو اور اگر آپ نے اس کا پرنٹ نکال نکال پھر آپ پرنٹر کا یوز کرتے ہو تو یہ سارے سکرین ہوا جیسے پرنٹر ہوا جیسے آپ کے پاس سپی کر ہوا ان سب دیوائس کو ہم آوٹ پوٹ ہارڈ ویر کہیں گے کیونکہ ان سب کا کام ہے آوٹ پوٹ کو جنر کرنا اور ان پوٹ کے بیس پہ ہمیں ریزل دینا تو سب سے پہلے کمپیٹر ان پوٹ لیتا ہے پھر پروس ہوگا اور اس کے بعد آوٹ پوٹ ہوگا ان پوٹ کے ہیں تو سیم اسی طرح پھر ہیم کا اگزیمپل ہم یہاں پہ لیتے ہیں تو ہیم کا یہاں پہ یہ اور جو کان ہوتے ہیں وہ ان پوٹ لے رہے ہوتے زیار بات ہے وہ آوٹ پوٹ آپ کو نہیں دے سکتا تو ان پوٹ سن سکتا ہے اور جسی سنے گا پروس کو انسٹرکشن دیتے ہو اور انسٹرکشن کے بحث پہ آپ کو ریزلٹ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے آوٹ پوٹ دیتا ہے اور آوٹ پوٹ ہرڈ ویر دیتا ہے تو یہاں پہ دو ڈیوائس آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے آوٹ پوٹ کی تر ہم انسٹرکشن کی ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر نے یہاں پہ انسٹرکشن کیسے لیے اور انسٹرکشن کا ریزلٹ کیا ہوگا نیکس ڈیوائس یہاں پہ آجاتا ہے سسٹم باکس اور سسٹم باکس تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کمپیٹر کے ساتھ ایک ڈببہ آتا ہے ایک باکس ہم سپیو کہہ رہے ہوتے تو اس کے بیس پہ کمپیٹر کو پورا سسٹم باکس کو سپیو کہنا غلط ہوگا سپیو چھوٹا سا چھپ ہوتا ہے جو کمپیٹر کا دماغ ہے جس کی کمپیٹر پروسیس کرتا تو سسٹم باکس کے انسائیڈ کیا چیزیں ہوں ہوں گے ہم تو ان سبھی چیزوں کو یہاں پہ کمپائن کر کے ایک باکس کے انسائیڈ رکھنا اور پھر اس باکس کو یہاں پہ ٹائٹل مل جاتا ہے سسٹم باکس کا اگر چیزیں سارے ختم کروگے تو اس میں یہاں پہ پارٹس ہوتے اور پارٹس کا نام ہوتا ہے اور سب سے پہلے کیبینٹ 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 کیا ہوتا ہے وہ ڈبا جو آپ دیکھتے ہو تو آپ کہو گئے کہ اب نے کہا وہ سسٹم باکس ہے ہاں سسٹم باکس پر کب جب اس کی انسائیڈ سارے مدربورڈ بھی پڑھا ہے سارے پارٹس پڑھے ہوتا ہم اسے سسٹم باکس کہیں گے ورنہ یہ سارے چیزیں اسے نکال لو اسے خالی کر لو تو یہ پھر ایک ڈبا بن جاتا ہے اور اس ڈبے کو کیبینٹ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے کیبینٹ تو اب بازار جا کے اپنے سسٹم باکس کے لیے ایک کیبینٹ لے سکتے تو اس کی انسائیڈ سے سارے پارٹس نکال دو تو اس کیونکہ اس کے اوپر کمپیٹر کے باقی کمپوننٹ لگے ہوئے ہوتے تو مدربورڈ کی رہا ہوتا ہے ریم چلو آپ کو کمپوننٹ ملا یہ کم آپ کر لو سپیو آپ کا یہ کام ہے اسی طرح سٹوریج ڈیوائس کو اپنا کام دے رہا ہوتا ہے تو مدربورڈ کا کام کیا ہے سبھی کمپیٹر کو یہاں پہ مینیج کرنا تو یہاں پہ کمپیٹر کی انسائیڈ جتنے بھی کمپوننٹ آپ لگاتے ہو وہ سارے اٹیج اور کنیکٹ ہوتے ہیں مدربورڈ کے ساتھ تو اس کا کلر کلر گرین آپ ملے گا کلر ریڈ ملے گا بلو ملے بغیرہ تو ملے ملے کمپیٹر کی انسائیڈ چھوٹے 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 اب انہیں کم اولٹیج کی چاہیے جیسے یہاں پہ کسی اولٹیج چاہیے کسی کو پانچ اولٹیج کی کسی کو دو اولٹیج کی تین اولٹیج کی تو یہاں پہ ہمارے میٹر وغیرہ سے ڈائریکٹ 400 ولٹیج 200 ولٹیج 800 ولٹیج اس طرح کی الیکٹسٹی آ رہی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اسے دوگے تو زیار بات یہ کمپوننٹس یہاں پہ جل جائیں گے تو ہم یہاں پہ پر ایک اور ڈیوائیس یہاں پہ اٹیج کر رہے ہوتے جسے پاور سپلائی کہا جاتا پی ایس آئی یا پاور سپلائی اسی مطلب الٹرنیٹیو کرنٹ اور ہائی وولٹیج کرنٹ ہائی وولٹیج کرنٹ تو ہائی وولٹیج کرنٹ کو لو وولٹیج کرنٹ میں کنورٹ کیا جاتا جیسے ڈی سی ام کہتے ڈی سی مطلب لو وولٹیج کرنٹ تو یہاں پہ پاور سپلائی کا کام کیا ہوگا اسی ٹو ڈی سی کنورجن مطلب اگر ہائی وولٹیج میں کرنٹ آ جاتا ہے تو اسے کیا کرنا ڈی سی مطلب لو وولٹیج کرنٹ میں کنورٹ کرنا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو پاور سپلائی ہے اس کے مین بورڈ سے ایک کیبل آتا ہے وہ تین پن والا یا دو پن والا وہ کیبل آ کے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے انسائٹ سے یہاں پہ دیر سارے کیبل نکل کے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ مدربورڈ کے کمپوننٹس کے ساتھ آپ اسے کنیکٹ کرتے ہو تو یہ یہاں پہ الیکٹسٹی کو لو والٹیج کرنٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے اور اگر الیکٹسٹی اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ظاہر باتیں سے پاور سپلائی جلے گا باقی کمپیٹر کے اوپر آپ کا جو ریم وغیرہ چیزیں ہیں وہ سیکیور دیتے ہمیشہ کیونکہ انہیں کون پروٹیکٹ کرتا ہے پاور سپلائی بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نیکس آ رہا ہے سی پی او جو کمپیٹر کا دماغ ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہا جاتا اور وہ بھی مدربورڈ کے اوپر کچھ اس ٹائپ کا لگا ہو ہوتا ہے جس کا خود کا سوکٹ ہوتا ہے اس سیکیور کے اوپر آپ سی پی او کو لگاتے ہو سی پی او کا کام کیا ہے پروسیس کرنا نیکس سی پی او فین اب سی پی او کو دماغ اور برین بھی کہا جاتا ہو تو برین گرم ہوتا ہے تو اسے ٹنڈا اور کول رکھنے کے لیے ہم سی پی او فین کا یوز کرتے ہیں کولنگ فین بھی جسے کہا جاتا اور ہیٹ سنگ کا یوز کرتے ہیں ہیٹ سنگ آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اس ٹائپ کا ہیٹ ہوگا اسے ٹاپ کی طرف شفٹ کرنا اور پھر ایک فین لگایا جاتا اور اس فین کا کام کیا ہے وہ ہیٹ باہر کی طرف نکال دینا سسٹم بوکس سے تو اب ہیٹ سنگ دیکھتے ہو کئی پہ لوہے کا اور کئی پہ کولنگ فین دیکھتے ہو تو ہم یہاں پہ ہیٹ سنگ اور کولنگ فین کو یوز کرتے ہیں سی پی او کو یا سسٹم بوکس کو کول رکھنے کے لیے نیکس آجاتا ہے سٹوریج ڈیوائسز جس کی طرف آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہو نیکس آجاتا ہے سٹوریج ڈیوائسز روم جس کی طرف آپ سٹوریج ڈیوائسز کو چلاتے ہو جسے آپ یہاں پہ سسٹم بوکس کے سامنے یہاں پہ ایک پینل ہوتا ہے جسے سی ڈی روم کا آجاتا ہے ایک بٹن ہوگا اس پہ جسے آپ کلک کرتے ہو تو یہاں سے ایک چیز اور ایک پلیٹ نکل کے آجاتا ہے اس پلیٹ کے اوپر اور آپ سی ڈی ویڈی وغیرہ رکھ لیتے ہو اور آپس بٹن پلیس کرتے ہو تو یہ سی ڈی انسائیڈ چلا جاتا ہے تو یہ جو پینل وائر نکل کے آجاتا ہے انسائیڈ چلا جاتا ہے جو سی ڈی کو ریڈ اور ڈیویڈی کو ریڈ کرنے کا کام آتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سی ڈی روم اور سٹوریج ڈیوائسز روم یا تو ڈیویڈی روم ہم اسے کھیتے ہیں شاید یہ لیٹس روجن کے جو لیپٹاپ کمپیوٹر ہوتے ہیں اس کے انسائیڈ شاید یہ آپ کو یہ ملے کیونکہ سی ڈی اور ڈیویڈی کو ریپلیس کیا جاتا ہے یوز بی کے تروں اور یوز بی سے آپ ہر ٹائپ کے کام لے سکتے ہو تو زیر باتیں سی ڈی اور ڈیویڈی کو شاید کوئی یوز کرتا ہوگا نیکس آجاتا ہے جی بیو گرافیکل پروسسنگ یونٹ اور کوالٹی کو جیسے ایمیجز کی کالٹی ہیں گرافیک کی کالٹی ہیں ویڈیو کی کالٹی ہیں گیم کی کالٹی ہیں اسے امپروف کرنے کے لیے ہم جی بیو کا یوز کرتے ہیں تو کچھ کمپیوٹر میں جی بیو پہلے سے پایا جاتا اگر آپ بڑے اماؤنٹ میں کسی کمپیوٹر کو بائی کرتے ہو اچھے کمپنی کے کمپیوٹر کو بائی کرتے ہو اور کئی پیامیں لگانا ہوتا ہے جی بیو کو امپروف کرنے کے لیے جو مدر بورڈ ہے مدر بورڈ کے اندر اس طرح سلوٹس ہوتے جس کے پر ریم وغیرہ چیزیں آپ لگا ساتے ہیں ابھی نیچے پڑھو گے واپس اچھا اس کے انسائیڈ یہاں پہ کچھ مزید کارڈز کے لیے جگہ دیئے جاتے تو معلوم کسی کیبل یا یوز بی کا جو پورٹ تھا وہ ایک ہی پورٹ تھا وہ ٹوٹ گئے یا جتنے پورٹ سے وہ ٹوٹ گئے تو اب چاہتے ہو کہ مجھے یوز بی لگانی یہ کمپیٹر میں تو یہ تو پورٹ ٹوٹ گئے تو کیا نیا سسٹم بوکس مجھے لینا ہوگا نہیں اب یہاں پہ کچھ کارڈز بائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ لگا سکتے ہو اور وہ جو کارڈز ہوں گے وہ بیک سائٹ کی طرف اس طرح نکل کے آ جاتے ہیں آپ اس کے اوپر الگ الگ ٹائپ کے کارڈز لگا سکتے ہو الگ الگ ٹائپ کے کیبلز لگا سکتے ہو وغیرہ تو ان فیچر آپ کے سسٹم بوکس کا کوئی بھی آپ پہ جو پورٹ ہوگا وہ ٹوٹ جاتے مدیا انٹرفیس اور وی جے ویٹیو گرافیکل ایڈپٹر اور ایرے یویز بی اسلام بوکس ہے ایک سسٹم بوکس ہے اور آپ اس کے script 2 جگہو پہ دیکھائنا چاہتے ہو پہلا آپ اس کا display اپنے monitor کے اوپر دیکھانا چاہتے ہو تو اس سے ایک کیبل نکل کے آ جائے گا مونیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جسے ہم کہیں گے وی جی اے اور اس کا کلر بلو کلر کا ہوتا ہے جس کا اسے آپ نے دیکھاؤ گا بلو کلر کا بی جی ایک کیبل ہوتا ہے جو سسٹم بوکس سے نکل کے آ جاتا ہے اور مونیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو چیزیں چل رہے ہیں اسے شو کرنے کے لیے ہم یہاں پہ اس کیبل کا یوز کرتے ہیں اب آپ کو گئے کہ مجھے اس کا ڈسپلی دو جگہوں پہ چاہیے سسٹم بوکس کی انسٹ جو بھی چیزیں چل رہے ہیں جیسے ٹیچنگ وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے ایک سکرین ٹیچر کے سامنے ہوتا ہے اور دوسرا سکرین یہاں پہ سٹوڈنٹ کے سامنے ہوتا ہے جو بڑا سکرین ہوتا ہے ٹی وی کے سکتے ہیں تو یہاں پیپ ایک اور کیبل اس کے ساتھ اٹیج کرو گے اور وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرو گے اچھا اس کیبل کا کام کیا ہے مونیٹر کے اوپر چیزیں دکھانا اور اس کی کیبل کا کام کیا ہوگا اس کیبل کا کام ہوگا بڑے سکرین کے اوپر سیم ڈیٹا کو دکھانا جو یہاں پہ چل رہا ہے تو ایج ڈی ای مائی ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی طرح آپ چیزوں کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہو ایکسٹینڈ مطلب یہاں پہ جو چیزیں چل رہے ہیں تو آپ چاہتے ہو مجھے یہاں پہ کچھ اور کام کرنا یہاں پہ کچھ اور کام کرنا ہے تو ڈی ای مائی کی طرح یہ سکرین کنیکٹ کر لو آپ یہاں پہ کچھ کام کر سکتے ہو یہاں پہ کچھ اور کام کر سکتے ہو تو آپ ڈی ای مائی کیبل تو ہیڈ ای مائی کا کام کیا ہے ملٹی ڈسپلیز دکھانا نیکس یوز بی تو یوز بی کیبل ہم جانتے ہیں آج کل ماؤس کی بارڈ جتنے بھی چیزیں ہوں گے وہ یوز بی کیبل کی طرح آپ کنیکٹ کرتے ہو ڈیٹا کیبل تو سٹوریج ڈیوائس جیسے ہم یہاں پہ ہارڈس دیکھ رہے ہیں تو ہارڈس ایش ڈی ڈی اب جو ایش ڈی ڈی ہے اس کے ساتھ دو تارز کنیکٹ ہوتے ہیں ایک کیبل ایک کیبل کنیکٹ ہوگا اور دوسرا کیبل کنیکٹ ہوگا ایک کیبل کا کام کیا ہے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا جیسے کوپی پیسٹ کرتے ہو آپ چیزیں تو ڈیٹا کیبل کی طرح ڈیٹا ٹریول ہو رہی ہوتی ہے اچھا کیا ڈیٹا ویسی ٹریول ہوتی ہے نہیں اسے سب سے پہلے اون کرنا ہوگا اون کرنے کے لئے آپ اس کے ساتھ ایک اور کیبل لگاتے ہو جسے پاور کیبل کہا جاتا تو اب اس کے ساتھ دو کیبل لگاتے ہو ایک پاور کیبل جس کے طرح آپ اسے اون کروگے اور اس کے طرح ڈیٹا کو ٹرانسفر کروگے یہاں ہوا نیکسٹ انپورٹ اور آٹپورٹ پینل تو یہاں پہ سسٹم بوکس کے سامنے اپنے یوز بھی لگایا ہوگا یا تو پھر آپ یہاں پہ مایکرو فون لگاتے ہو مایک لگاتے ہو سسٹم بوکس کے آگے تو وہ سارے یہاں پہ جو پورٹس ہوں گے وہ پورٹس مدربورڈ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور اسے ہم انپورٹ آٹپورٹ پینل کر رہے ہوتے تو یہاں پہ ایلیڈی لائٹ بھی لگ رہی ہوتی ہیں تو ایلیڈی کے لئے بھی یہاں پہ کچھ کیبلز آ رہے ہوتے ہیں جسے چار پین اور چھے پین کیبلز ہم کہتے ہیں نیکسٹ ایڈیو کے لئے بھی یہاں پہ کچھ پورٹس ہوتے ہیں اور اس پورٹس میں آپ کیبل لگاتے ہو ایڈیو کے لئے یا تو مایک کے لئے نیکسٹ فین کی کیبلز بھی ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ یہاں پہ جو یوز کرتے ہو مدربورڈ کو اس کے انسائیڈ آپ یہاں پہ سی پیو کیو پر فین کا یوز کرتے ہو سی پیو کیو پر اس طرح فین ہوتا ہے تو سب سے پہلے فین نکالنا ہوتا ہے پھر سی پیو آپ کو دیکھ جائے گا تو فین کو چلانے کے لیے ایک کیبل کا یوز کیا جاتا ہے اور وہ ڈائریک مذر بورڈ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اور اس کی طرح آپ یہاں پر فین کو چلا رہے ہوتے ہو آر جی بی لائٹس تو کچھ سسٹم بوکس ہوتے ہیں اس میں آر جی بی لائٹس ہوتے ہیں تو ریڈ گرین بلو کچھ اس ٹائپ کے لائٹس ہوتے ہیں آلگ آلگ کلر کے تو ان لائٹس کے لیے بھی ایک کیبل ہوتا ہے ان کیبل کا یوز کیا جاتا کہ وہ لائٹس آن آف ہو سکے اور اترنیٹ کیبل آپ چاہتے ہو مجھے سسٹم بوکس میں انٹرنیٹ بھی چلانا ہے اپنے کمپیٹر میں انٹرنیٹ بھی چلانا ہے تو انٹرنیٹ کے لیے اترنیٹ کیبل کا یوز کیا جاتا جسے آر جی فورٹی فائی بھی کہا جاتا تو آپ سسٹم بوکس کے بہائنڈ اسے کنیکٹ کرتے ہو اور اس کے بدلے آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہوتا ہے تو اترنیٹ کیبل کی طرح آپ کمپیٹر میں انٹرنیٹ کا سپلائی کرتے ہو تو اوپر آپ نے دیکھا یہاں پہ کیبل تو کیبل انس کے سامنے یہاں پہ پورٹ لگا لو تو پورٹ کا مطلب یہ کیبل جس میں لگتے HDMI جہاں پہ لگتا ہے وہ HDMI پورٹ ہے VGA جہاں پہ لگتا ہے وہ VGA پورٹ ہے USB جہاں پہ لگتا ہے وہ USB پورٹ ہے data کیبل جہاں پہ لگتا ہے اسے data کیبل پورٹ کہا جائے گا USB پورٹ جس میں آپ USB لگاتے ہو چاہے mouse کا کیبل لگاتے ہو چاہے کیبورٹ کا یہ کیبل لگاتے ہو چاہے USB لگاتے ہو تو USB پورٹ کلائے گا تو جہاں پہ کیبل لگتے ہیں ان جگہوں کو ہم پورٹ کہتے ہیں اچھا نیکسٹ یہاں پہ HDMI کیبل تو HDMI کیبل جہاں پہ لگے گا اس جگہ کو ہم یہاں پہ HDMI پورٹ کہ سکتے ہیں VGA کیبل جہاں پہ لگے گا اسے وی جے پورٹ کہا جائے گا ایترنیٹ کیبل جہاں پہ لگئے گا اس جگہ کو ایترنیٹ پورٹ یا آر جے فورٹی پائیپ آر جے فورٹی فائیف پورٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں آڈیو جہاں پہ آپ آڈیو کیلئے سپیکر وغیرہ مائک وغیرہ جہاں پہ لگاتے ہو اس جگہ کو آڈیو پورٹ کہا جائے گا پاور سپلائے اور پاور کیبل جہاں پہ آپ لگاتے ہو اس جگہ کو ہم پاور کیبل پورٹ کہیں گے پورٹ اور سلوٹس یا تو آپ انپوٹ کہہ سکتے ہو جسے کہ ڈی سی آپ کے پاس سوکٹس ہوتے ہیں اور اسی آپ کے پاس انپوٹ ہوتے ہیں تو ان دونوں پورٹس کے طرح ہم کمپیٹر اور لیپٹاپ وغیرہ کو چارج دیتے ہیں تو چارج کے لیے جو جگہ آپ یوز کرتے ہو جو پورٹس یوز ہوتے ہیں لیپٹاپ میں اسے ہم ڈی سی پورٹ یا ڈی سی سوکٹ یا تو اسی انپوٹ ہم کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ڈیٹا کیبل تو ابھی پڑھا ڈیٹا کیبل کس لیے ہوتے ہیں ڈیٹا کو یہاں وہاں ٹرانسفر کرنے کے لیے کوپی پیسٹ کرنے کے ڈیٹا جس کیبل کے اوپر ٹریول کر رہی ہوتی ہے اسے ساٹا کیبل یا تو ڈیٹا کیبل ہم کہہ سکتے ہیں سیریل پیریلیل پورٹس یہ وہ پورٹس ہے جو پرانے کمپیٹر سسٹم میں اور لیپٹاپس وغیرہ میں یوز کیا جاتا جسے ٹوئنٹی فور پن بھی کہا جائے گا ٹوئنٹی فور پن پورٹ تو پیریلل پورٹس ٹوئنٹی فور پن پورٹ اور یہ شاید بارہ پن پورٹ کا کیل آیا جاتا تھا تو اس کے طور پروجیکچرز وغیرہ کنیک کرتے تھے پرنٹر سکینر وغیرہ کنیک کرتے تھے سسٹم کے ساتھ پر اس کے اگر چوبیس پن ہے تو اس میں سے کوئی ایک پن خراب ہو جاتا تھا تو پورا کھیبل خراب ہو جاتا تھا تو اس کے لئے آج کل یوز کیے جاتے یوز بی پورٹس سبھی سسٹم میں لیٹس ورجن کے جتنی سسٹم لیپ ٹوپس وغیرہ ہوں گے اس میں آپ کو یوز بی پورٹس ملیں گے اور شاید ہی سیریل اور پیریلل پورٹس آج کل ہوں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ چیزوں کو اس نے یہاں پہ ریپلیس کر لیا بہت ہی زیادہ ٹائپ کے کیبلز کو اس نے ریپلیس کر لیا یوز بی اور آج کل یہاں پہ جو بون میں چل رہا ہے وہ سی ٹائپ ہے اور سی ٹائپ ایون لیپ ٹوپس کمپیٹر وغیرہ میں بھی آنے لگا ہے تو یوز بی کو بھی اس وقت یہاں پہ ریپلیس کر رہا ہے کون سی ٹائپ کیبل تو اب یوز بی بھی یوز ہو رہا ہے اور سی ٹائپ کیبلز اور سی ٹائپ جو پورٹس ہوتے ہیں وہ بھی یوز ہو رہے تو یہ تھے سارے پورٹس جس میں کیبلز لگایا جاتے الگ الگ ٹائپ کی کیبلز آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اور لاسٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کنیکشنز کنیکشنز مطلب یا کنیکٹرز مطلب جہاں پہ آپ چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کہو گے کیا بھی ہوئے اسے ہم نے تو کہا پورٹس ہاں بالکل پورٹس میں آپ کیبلز کنیکٹ کرتے ہو پر کیبلز کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جیسے کہ ریم تو ریم ہم جہاں پہ کنیکٹ کرتے اس جگہ کو ہم پورٹ نہیں کہتے کارز آپ جہاں پہ کنیک کرتے ہو اس جگہ کو ہم پورٹ نہیں کہتے پھر اس جگہ کو کیا کہتے تو یہ پورٹ جو آپ نے پڑھا اس میں صرف اور صرف کیبلز لگتے ہیں کیبلز الگ الگ طائب کیے کیبلز لگتے ہیں تو یہاں پہ نیچے جو کنیکٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ پی سی آئی کنیکٹر پیریفیرال کمپونٹ انٹر کنیکٹڈ یا انٹر کنیکشن اب اس کا کام کیا ہے یا پی سی آئی کا مطلب کیا ہے تو ابھی ہم نے پڑھا مالو ایش ڈی ایم آئی کا ایک سنگل پورٹ آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ ایش ڈی ایم آئی کا کیبل لگا سکتے ہو پر آپ نے ایش ڈی ایم آئی کا کیبل بار بار لگانی کی وجہ سے وہ پورٹ خراب کر لیا تو کیا اب نیاں مدر بورڈ لینا ہوگا یا سسٹم بوکس لینا ہوگا نہیں یہ آپ کے پاس کنیکٹرز ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کچھ کارز ملتے ہیں بازار میں تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہو بازار میں کہ مجھے پی سی آئی کے لیے کچھ کارز آئی ہیں تو آپ کو ایک کارڈ دے دے گا تو وہ کارڈ اب مدر بورڈ میں انسٹ کرو گے کنیکٹ کرو گے اور اس کے بیس میں آپ کو ایش ڈی ایم آئی کا ایک پورٹ پر مل جائے گا تو یہاں پہ ہمیں یہ والے جو سلوٹس ہوں گے جیسے یہ وائٹ کلر کا سلوٹ ہے پھر وائٹ کلر کا سلوٹ ہے اور اس کے آگے پی سی آئی لکھا ہوا رہا ہے تو یہ سارے سلوٹس انکیو پر جیسے ایش ڈی ایم آئی خراب ہو گیا ایش ڈی ایم آئی کا پورٹ خراب ہو گیا تو یہاں پہ کارڈ لگے گا اس کے طور پر ایش ڈی ایم آئی دیکھ لو آگے اس کے لیے جگہ بھی کلہ پڑا ہے یہاں پہ یہاں سے وہ کارز باہر کی طرف نکل کے آئیں گے باہر کی طرف سے آپ کارز پلک کر سکتے ہو پھر یا جو بھی کیبلز ہوں گے وہ آپ پلک کر سکتے ہو باہر کی طرف سے آپ یہاں پہ جو بھی کیبلز ہوں گے وہ آپ پلک کر سکتے ہو جب آپ کارڈ لگا ہو تو ایجی پی گرافک کارڈ کو یہاں پہ آپ نے ایکسلریٹ کرنا ہے آپ چاہتے ہو مجھے کمپیٹر کے انسائی گرافک کارڈ کم پڑ رہی ہے تو اب آزار سے گرافک کارڈ بائی کر کے یہاں پہ یہ بلک والے پورٹ میں لگا سکتے ہو ریم ریم سلوٹس تو ریم سلوٹس مطلب جہاں پہ ریم لگتے تو ریم ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے ڈیٹا کو رن کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تو جس جگہ میں وہ لگایا جاتا اس کے اردگرد یہاں پہ دو پن ہوتے ایک پنی سائٹ پہ ایک پنی سائٹ پہ ان پن کو اپریس کرتے ہو ریم باہر نکل جاتا ہے تو یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں سلوٹ کے تے کون سا سلوٹ ریم سلوٹ جہاں پہ ریم لگتا تو ریم جہاں پہ لگتے ان جگہ کو کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے دو پن ہوں گے تو یہاں پہ آپ چار ریم لگا سکتے ہو اور بیک اپ کے لیے بھی اگر ایک سلوٹ خراب ہوگا ہے دوسرا سلوٹ تیسرا فور تو آپ سلوٹس کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہو ان کو ایک خراب ہوگا دوسرا یوز کر دوسرا خراب ہوگا تیسرا اسی طرح فور تو آپ یہاں پہ الگ الگ ریم بھی آٹ جی بھی ریم لگانا ہے تو دو دو جی بھی کی ریم لگا لو فاس چلے گا کمپیٹر آپ یہاں پہ الگ الگ ریم بھی لگا سکتے ہو ایک ساتھ بھی ایک ریم آپ ایک سنگل سلوٹ میں یوز کر سکتے ہو جہاں پہ سپیو لگائی جاتی سپیو آپ نے ابھی دیکھا سینٹر پروسسنگ یونٹ تو اس کو جہاں پہ لگایا جاتا اس جگہ کو کیا کہیں گے سوکٹ کہیں گے سپیو سوکٹ اور سپیو سوکٹ آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر فین ہوتا ہے یا تو پیر ہیٹ سنگھ ہوتا ہے ہیٹ سنگھ کو اٹھا ہوگی یا فین کو اٹھا ہوگی اس کے بعد آپ کو سپیو دیکھ جائے گی نیکس ای جی پی آ جاتا ہے ای جی پی مطلب آپ یہاں پہ اگر گرافک کارڈ کو مزید ایکسلریٹ کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو مجھے ہائی ریزولیشن میں چیزوں کو پلے کرنا ہے مجھے اچھے قوالٹی میں گیم کو کیلنا ہے ویڈیو کو کیلنا ہے ایمیجز کو کیلنا ہے یا گرافک ڈیزائنر ہو آپ کو یہاں پہ گرافک کارڈ کی ضرورت ہے تو ایک پورٹ آپ کو ملے گا ایک کنیکٹر ملے گا مدربورڈ کے اوپر اور اس کنیکٹر کو ہم ای جی پی کہتے تو ای جی پی کنیکٹر کے اوپر اب آرام سے گرافک کارڈ لگا سکتے ہو تو یہ تھی ساری چیزیں آباؤٹ سسٹم بوکس اور سسٹم بوکس کی انسائٹ جتنے بھی چیزیں تھے وہ ہم یہاں پہ سمجھ چکے ہیں کمپیٹر کا سسٹم بوکس یہاں پہ ہو جاتا ہے ختم نیکس ٹوپک ہمارا سٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے ہوگا اس کے لئے ہم نیکس پارٹ میں مل رہے ہوں گے اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہوں گے سٹوریج ڈیوائسز اور اس کے ٹیپس پڑھیں گے اینڈ میموری انیٹس کو ہم کور کر رہے ہوں گے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ٹائپس آف ہارڈ ویر میں انپورٹ ہارڈ ویر اوٹوپورٹ ہارڈ ویر اور سسٹم بوکس کو انڈیپتھ کور کر لیا تھا اگر وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ایف آٹی پلی لیسٹ کی طرف جا کے آپ ان ویڈیوز کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو فیلال ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے سٹوریج ڈیوائسز اور سٹارٹ کرتے اپنے سٹوریج ڈیوائسز سے سب سے پہلا قویشن سٹوریج ڈیوائسز ہوتے کیا ہیں تو سمپل سا دیفنیشن میں میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ڈیوائسز جو کہ چیزوں کو سٹور کرتے ہو یا اس کے سٹارٹ میں آپ پہ لکھا ہو آرہا ہے سٹور ایج تو ایک ایسا سٹور جو ٹائم کے ساتھ آپ کا ڈیٹا سٹور کر رہا ہوتا یا جنہیں آپ یوز کرتے ہو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے تو ہارڈ ویر کا ہی یہ ٹائپ ہے اور ہارڈ ویر کے لاس ٹائپ میں یہ آ جاتا ہے انہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور ان کا بھی ایک خاص اور سپیسیفک شیپ ہوتا ہے اور ان ڈیوائسز کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو کیا کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے اس لیے ان کا نام سٹوریج ڈیوائسز رکھا گیا ہے تو ہارڈ ویر کے جتنے بھی چیزیں ہوں گے ان کا جیسے کام ہوگا ان کے کام کے اکورڈنگ انہیں آلگ آلگ کٹیگریز میں رکھا گیا ہے تو یہاں پہ سٹوریج ڈیوائسز کا کام ہے ڈیٹا کو سٹور کرنا ڈیٹا دیفرنٹ ٹائپ کا ہو سکتا ہے ڈیٹا میں آپ کے فائلز آ سکتے ہیں ڈیٹا میں آپ کے ایمیجز آ سکتے ہیں اور ڈیٹا کے انسائیڈ ویڈیو آ سکتے ہیں آپ کے سوفٹویرز آ سکتے ہیں آپ کے ڈوکومنٹس آ سکتے ہیں وغیرہ تو یہ ساری چیزیں آپ کا ڈیٹا ہوگا ان کو سٹور کرنے کے لئے آپ ان ڈیوائسز کا یوز کرتے ہو اسی لئے انہیں کہا جاتا سٹوریج ڈیوائسز اب نیکس اس کے ٹائپس کی طرف چلے جاتے ہیں کتنے ٹائپس کے سٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بتایا جارہا دیر آر ٹو ٹائپس آف سٹوریج ڈیوائسز دو ٹائپس کی سٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں ایک ہوگا سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس اور دوسرا ہوگا پرائیمری سٹوریج ڈیوائس اب ان دونوں میں فرق کیا ہے ڈیفنیشن کی طرف جاتے ہیں اور فرسٹ یہاں پہ آ جاتا سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس اور سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کو ہم پرمانینٹ سٹوریج ڈیوائسز بھی کہہ سکتے ہیں تو نام سے پتا چل رہا ہے پرمانینٹ کیا کرنا سٹور کرنا تو وہ ڈیوائسز جو پرماننٹلی آپ کا ڈیٹا سٹور کر رہے ہوتے ہو ان ڈیوائسز کو ہم یہاں پہ سیکنڈری یا تو پرماننٹ سٹوریج ڈیوائسز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ڈیفنیشن میں بھی وہی سیم چیز ہمیں سمجھایا جا رہا تو سٹور کرتے ہیں یہ ڈیٹا کو پر ڈیٹا کو کب تک پرماننٹ جب تک آپ خود ڈیلیٹ نہ کر لو یا یہ والے جو ڈیوائسز ہوں گے یہ ڈیمیج نہ ہو جائے ڈیمیج مطلب ٹوٹ نہ جائے یا کوئی سکریچ وغیرہ نہ آئے یا جب تک آپ خود ڈیٹا کو کیا نہ کر لو ڈیلیٹ نہ کر لو تب تک اس میں ڈیٹا رہے گی اگر اس ڈیوائس کو ڈیمیج کیا جائے یا تو ڈیٹا اس سے ڈیلیٹ کیا جائے تب ہی آپ یہ ڈیٹا لوز کر لیتے ہیں ورنہ اس میں ڈیٹا ہی دفعہ آپ نے سٹور کر لیا پھر پرمنٹلی اس میں ڈیٹا ہوگی جب جاؤ آپ ڈیٹا کو کارل کر سکتے ہو یوز کر سکتے ہو ٹائپس آف سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز تو اس میں پہلا میں نے یہاں پہ لکھا ہے FDD بہت پرانا سٹوریج ڈیوائس ہے سٹارٹ میں اس سٹوریج ڈیوائس کو کمپیٹر کی انسائیڈ رکھا جا رہا تھا FDD کو اور FDD یہاں پہ بہت زیادہ کیا تھا سلو تھا نمبر ایک نمبر دو اس میں یہاں پہ کیپیسٹی صرف 700 ایم بی کی ہوتی تھی مطلب آپ اس میں جو ڈیٹا ہے وہ صرف 700 ایم بی تک سٹور کر سکتے ہو اور 700 ایم بی بہت ہی کم ہوتے ہیں آج کل اچھے ایمیج اگر آپ کلک کرتے ہو تو وہ ایم بیز میں چلا جاتا ہے تو آپ اچھے کالٹی کا کوئی بھی ایمیج اگر کیپچر کرتے ہو تو وہ 10 ایم بی 20 ایم بی 30 ایم بی 100 ایم بی کی طرف وہ چلا جاتا ہے ویڈیوز تو اگر ون آورز کے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ لے یا ڈالنوڈ کر لے وہ تو جی بیز میں اگر وہ اچھے کالٹی میں ہو تو وہ جی بیز میں چلا جاتا ہے تو 700 ایم بی بہت ہی زیادہ کم تھی تو FDD کو پھر ریپلیس کیا گیا ہے ہم ٹیک کی دنیا میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے ٹکنولوجیز ٹائم کے ساتھ کیا ہوں گے اپ ڈیٹ ہوں گے تو ٹکنولوجیز کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے ایمپرویمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو FDD کو ریپلیس کیا HDD نے اب HDD میں کیا ایسے چیزیں آئے سب سے پہلے یہاں پہ جو کیپیسٹی تھی 700 ایم بی کی تو جو HDD آیا اس نے یہاں پہ کیپیسٹی کو بڑھا لیا یہاں پہ کیپیسٹی کے کوئی لیمٹ نہیں آپ اس میں ہزاروں اور لاکھوں جی بیس تک ڈیٹا آرام سے سٹور کر سکتے ہو پر HDD یا ہارڈس ڈرائیو اس میں بھی ایک پروبلم ہے اس کے انسائیڈ کچھ پلیٹس ہوتے ہیں پلیٹس جیسے یہ رہا ہارڈس اور ہارڈس کے انسائیڈ ایک پلیٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک نیڈل ہوتی ہے اب وہ پلیٹ اس طرح گوم رہا ہوتا ہے اب جیسے جیسے وہ گوم رہا ہوتا ہے تو نیڈل اس کی اوپر سے ڈیٹا کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے کوپی پیسٹ کر سکتے ہو ڈیٹا کو وغیرہ زیارہ بات ہے اس کا یہاں پہ جو پلیٹ ہوتا ہے وہ لوہے اور سٹیل کا ہوتا ہے لوہے کی چیزیں یہاں پہ ویٹ میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا ویٹ زیادہ ہے پلیٹ گومی کی تب بھی ڈیٹا آپ کو مل رہا ہوتا ہے گومنے سے ڈیٹا بہت سلو پروسیس کرتا ہے تو یہ کافی زیادہ سلو تھا اس کا سائز بھی بڑھاتا یہ سائز میں کچھ بڑے ہیں اس میں جو رسک تھا ڈیٹا کا رسک بھی زیادہ ہے اس میں ڈیٹا کا رسک مطلب اب دیکھ لو اگر اس کا ویٹ زیادہ ہے اس کا سائز بڑھا ہے اور یہ سلو بھی ہے پلس اس کی ہائی کپیسٹی ہے اور اس میں اگر ڈیٹا مال لو آپ نے سو جی بی کا ڈیٹا اس میں سٹور کر لیا سوپ جی بی کا ڈیٹا سٹور کر لیا تو اکورڈنٹو فیزیکس پڑا ہے اپنے یہاں سے یہاں مطلب یہ زمین ہے ارت ہے اور یہ فلور ہے یا اوپر جگہ جہاں پہ یہ ہارڈس پڑا ہو اگر یہ گر جاتا ہے تو جتنی بھی وزنی چیز ہوگی وہ زمین کی ساتھ ٹکرائے گا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اور اس میں جو آپ کا ہنڈر جی بی کا ڈیٹا یا جتنا بھی ڈیٹا آپ نے رکھا ہوگا وہ ہنڈر پرسنٹ ہمیشہ رسک میں ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ رسک میں ہوتا ہے ایک دفعہ گراہ پلیٹ کے پر چھوٹا سا سکریچ بھی آیا یا یہ ٹوٹ جاتا ہے یا سکریچ بھی آیا تو آپ کا ڈیٹا سارا یہاں پہ زائے ہو جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے تو پہر تو یہاں پہ اسی بھی ریپلیس کیا کس نے ریپلیس کیا نیکسٹ ٹوریج ڈیوائیس آ جاتا ہے ایس ایس ٹی سولی سٹیٹ ٹرائیو اب سولی سٹیٹ ٹرائیو کے انسائیڈ چپ کا کنسیپٹ یوز کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ کہہ ساتے چپ چپ لائک جیسے آپ کا سم کارڈ ہوتا ہے اور جیسے آپ کا میموری کارڈ ہوتا ہے جیسے ایس ڈی کارڈ بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ پلیٹ کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے تو اگر پلیٹ کا کنسیپٹ ختم ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر یہاں پہ جو ہارڈ ڈسک ہے اس کا سائز بڑا تھا اور جو سولی سٹیٹ ٹرائیو ہے اس کا سائز یہاں پہ کچھ اس طرح سے چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں پلیٹ وغیرہ نہیں ہوتا اور اس کا وزن بھی یہاں پہ کم کیونکہ اس میں یہاں پہ پلیٹ کا کنسیپٹ یوز کیا گیا ہے دوسرا چپ ہے تو چپ بنسبت ہے یہاں پہ اس کے پلیٹ کے زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں تو یہ اس سے زیادہ فاسٹ ہے اب ایک اور چیز بتاتا چلو تو یہاں پہ یہ سب سے زیادہ ایکسپنسیو بھی ہوگا اگر آپ یہا پہ ایک سو اٹ آئیس جی بی کا ہاڈس لیتے ہیں اور مالے وہ ہاڈس ہے ایک سو اٹ آیس جی بی کا آپ کو پڑھ رہا ہے چھستو روپے کا پانچ سو روپے کا پر وہی پہ ایک سو اٹ آئیس جی بی کا اگر آپ ایس اس ڈی لیتے ہیں پر ایس اس ڈی آپ کو تری توزنڈ فور توزن فائف توزنڈ اتنے زیادہ قیمت میں آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو یہ ایکسپینسی ہو جاتا ہے پر ہاں یہ آپ کو فیچر دے رہا ہوتا ہے نمبر ایک یہ فاسٹ ہوتا ہے نمبر دو لیس رسک ہوتا ہے اس میں رسک بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے پلاسٹک کا ہے وزن کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہاں سے اسے گرا دو اسے گرا دو تو یہ ہاتھ پہ اگر یہ اطلب گرے گا تو ظاہر بات ہے پلاسٹک کی چیز ہے وزن کم ہوگی تو نقصان کم ہوگا ان فیچر جب بھی آپ کا کمپیٹر سلو چلتا ہو یا آپ چاہتے ہو میرا ڈیٹا ہمیشہ سیکیور رہے تو آپ یوز کر سکتے ہو آپ جا سکتے ہو ایس ایس ڈی کے ساتھ کمپیٹر میں جو ہارڈسک ہے اسے نکال سکتے ہو اور اسے ریپلیس کر سکتے ہو کس چیز کے ساتھ ایس ایس ڈی کے ساتھ ایس ایس ڈی کمپیٹر کو فاسٹ بھی چلاتا ہے اگر ایک کمپیٹر آپ کے پاس ہے وہ آن ہونے میں دو تین پانچ منٹ لگا رہا ہے اور ڈیٹا کو پروسس کرنے میں بھی صحیح کام کر رہا ہے وہ لوڈنگ 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 کے بعد چیزیں لے کے آ رہا ہے تو آپ سیمپل یہ حاصل پہ اس کے انسائیڈ جو ہارڈسک ہوگا جو ایس ڈی ہوگا اسے ریپلیس کر لو ایس ایس ڈی میں تو اگر یہ کمپیٹر پانچ منٹ میں آن ہو رہا ہے تو ایس ایس ڈی والے جو لیپٹاپ یا کمپیٹر ہوں گے وہ ایک منٹ کے انسائیڈ ہی اون ہو جاتے ہیں دوسرا اس میں جو ڈیٹا ہوگا کسی بھی سوفٹیر کو آپ اپن کروگے بہت ہی فاس طریقے سے وہ آپ کو ریسپونس دے رہا ہوتا ہے اور بہت ہی فاس طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے تین ڈیوائسز کور کر لیے نمبر ایک ایف ڈی ٹی ایف ڈی ٹی آل ڈیوائس تھا اور پہلے کمپیٹر میں آتا تھا آج کل شاید اسے کوئی یوز کرتا ہوگا آج کل یوز کیا جاتا ہارڈیس کا پر ہارڈیس کیا ہے سلو ہے پر ہائی کیپیسٹی اس میں تو اسے ریپلیس کیا کہ اس نے ایس ایس ڈی ایس ایس ڈی فاسٹ ہوا اور اس میں بھی ہائی کیپیسٹی ہوتی ہے سٹوریج کا نیکسٹ آ رہا ہے نوی ایم ای نون وولٹائل میموری یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہو ایڈوانس ورژن ہے ایس ایس ڈی کا اور یہ بھی چھوٹے سے چپ ہوتے یہ بھی چھوٹے سے چپ ہوتے اور یہ ایس ایس ڈی سے بھی زیادہ کمپریسٹ ہے تو یہ سمجھلیں اگر ایس 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 تو یہ تی existed دیز جو رہاً کمپیٹر کے انسائیڈ پائے جاتے ہیںیا تو آپ دیز سکتے ہو نئے لیٹسٹ ورزن کی جتنے بھی لیپٹاپ کمپیٹر ہوتے اس میں SSD یا تو NVMe آپ کو ملے گا ہارڈسک آپ کو خود لینا ہوگا یا پرانے کمپیٹر میں ہارڈسک پائے جاتے پر ہاں پرانے کمپیٹر آپ کے پاس موجود ہے تو ان کو بھی آپ SSD میں ریپلیس کر سکتے ہو نیکس آرہا ہے یہاں پہ مزید تین ڈیوائسز اور ان تین ڈیوائسز کو ہم سمجھ رہے ہوں گے سب سے پہلے آ رہا ہے CD کمپیکٹ ڈسک یہ ڈسک ڈسکو سے لیا گیا ہے اور ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک ڈیویڈی اور بلو رے ڈسک ان تینوں کا کام کیا ہے ان تینوں میں بھی ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ان تینوں میں بھی ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں یا یہ بھی سٹوریج ڈیوائسز ہوں گے اگر آپ اس میں ڈیٹا سٹور کرتے ہو تو زیار بات ہے اس میں بھی آپ اسے جے میں تو ایک دفعہ گھما نہیں سکتے ہو نمبر ایک نمبر ٹو اگر اس میں چھوٹا سٹور آ جاتا ہے تو آپ کا ڈیٹا سارا کیا ہو جائے گا زیار باتیں ٹلوس ہو جائے گا اور اسے ریپلیس کیا یہاں پہ یو ایس بی نے ان تینوں کو ریپلیس کیا یو ایس بی میں کیونکہ یو ایس بی ایک چھوٹا سا چپ ہوتا ہے اس میں آپ جتنا ڈیٹا ڈال سکو ڈال سکتے ہو آپ اسے جے میں گھما سکتے ہو یہاں وہاں اس میں کرتے ہیں وہ سارے کام پوسیبل ہے اور ممکن ہے کس چیز کی طرح یو ایس بی کی طرح اور میمریکارڈ کی طرح میمریکارڈ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹا سا چپ چھوٹا سا چپ میمریکارڈ اور میمریکارڈ کو بھی ہم یوز کرتے تو یوں سمجھلے سی ڈی ڈی وی ڈی اور بلو ریڈس کو یوز بی اور میمریکارڈ نے لپ ٹیس کر لیا تو میمریکار یوز بی کی انسائیڈ بھی یہاں پہ فاسٹ اور سلو پروسیس والے یوز بی ہوتے ہیں جس کا ہائی سپیڈ یہاں پہ 3.0 آپ کو مل جاتا ہے 3.0 والے جو یوز بی ہوتے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہوتے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 2.0 1.8 کچھ اس طرح سے ان کے اوپر نمبر لکھے ہوتے تو 3.0 اگر اس کے اوپر لکھا ہے تو سمجھ لیں یہ سب سے زیادہ فاسٹ ہوگا اور یہ فاسٹ پروسیس کرے گا تو یہاں پہ لکھتے ہیں سی ڈی اور نیکس تا ڈی وی ڈی اور اس کے بعد نیکس تا ڈی وی ڈی اور اس کے بعد نیکس تا بلو ریڈ ڈسک یہ ڈسکو سے لیا گیا ڈسکو دیکھا ہوگا ایک پلیٹ ہوتی ہے اس پلیٹ کے اوپر یہاں پہ کچھ بٹنز ہوتے بٹنز کی اوپر وہ وائس کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور سلوٹ اور سوکیٹ ہوتا ہے اس کی پر پلیٹ رکھا جاتا جس سے ڈیٹا ریڈ کیا جاتا یا سونگ چلایا جاتے ہیں تو اسی ڈسک سے یہاں پہ ان تین چیزوں کے یہاں پہ جو لاس میں ڈی 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 آ رہا ہے ان کا مطلب بھی وہی سیم ڈسک ہیں ان تینوں میں فرق کیا ہوگا سب سے پہلے یہاں پہ سی ڈی کو سمجھتے ہیں تو سی ڈی اس کی جو کیپسٹی ہوگی وہ آپ کو 700 ایم بیس تک مل رہی ہوتی ہے اس میں سب 700 ایم بیس تک آپ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں اس میں تین ٹائپس کے یہاں پہ سی ڈی ہوتے ہیں تین ٹائپس کے سی ڈی پہلا ہوگا جس میں آپ سرپ اور سرپ ڈیٹا کو ریڈ کر سکتے ہو دوسرا ہوگا اس میں آپ ڈیٹا کو ریڈ بھی کر سکتے ہو رائٹ بھی کر سکتے ہو پر ون ٹائم اگر اس میں پہلے سے ڈیٹا موجود ہے تو وہ ڈیٹا آپ سکتے ہو ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہ فکس ہو جاتا ہے اس میں آپ ڈیٹا کو بار بار ریڈurd رائٹ کر سکتے ہو ، تو یہ تین ٹائپس کے آپ کے پاس cd کے ڈی ڈیوائسز ہوتے ہیں پہلا صرف اور صرف جو ڈیٹا پڑھا ہے اس میں وہ ہی ڈیٹا آپ یز کرسکتے ہوتے ہو خود کا ڈیٹا اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ کچھ گیمز ہوتا تمہیں گئمیں صرف آپ یز کر سکتے تھے اور اس گیم کو آپ شنج نہیں کرسکتے دیلیٹ نہیں کرسکتے خود کا ڈیٹا جی سی ڈی میں نہیں رکھ سکتے تھے نمبر دو اگر آپ چاہتے ہو مجھے کچھ میموریز بنانے ہے تو آپ اپنے پکچرز وغیرہ یا ویڈیوز وغیرہ رکھو گے کسی سی ڈی میں کوئی ایسا سی ڈی جو ون ٹائم آپ کے چیزیں ریکوڈ کر لے اور بار بار آپ کے لیے وہ چیزیں چلا لے پر ریکوڈ ایک دفعہ کیا جائے گا اس میں نمبر تری اگر آپ چاہتے ہیں مجھے بار بار یوز بی کی شکل میں اسے یوز کرنا ہے تو آپ کو پھر ایسی سی ڈی اور ڈی ویڈی یا بلو ریڈسک لینا ہوگا جس میں ڈیٹا بار بار آپ ریڈ اور رائٹ کر سکو سیم اسی طرح ڈی ویڈی میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک ہوگا جس میں ڈیٹا صرف ریڈ ہوگی دوسرا ہوگا جس میں ڈیٹا ریڈ اور رائٹ ہوگی ملٹپل ٹائمز اچھا کیپیسٹی تو کچھ ہوں گے سات جی بی کا آپ کو یہاں پہ کیپیسٹی دے رہے ہوتے ہیں کچھ چار جی بی کی کیپیسٹی دے رہے ہوتی ہے اور سی ڈی آپ کو سیون انڈڈ ایم بیس تک کیپیسٹی دے رہا ہوتا ہے اچھا نیکس آ رہا ہے آہ بلو ریڈسک تو بلو ریڈسک میں بھی یہی سیم اس میں بھی آپ کے پاس ریڈ ریڈ ان رائٹ ون ٹائم ریڈ ان رائٹ ملٹی ٹائم پر اس میں یہاں پہ کیپیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے اس میں آپ ایک سو اٹھا ایس جی بی تک ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو پر سی ڈی کا سائز آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اتنا بڑا اور یہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں تو جب میں رکھو گے تو ظاہر بات ہے کیز وغیرہ کے ساتھ ٹچ ہوں گے سکریچ آیا تو یہ ڈیٹا آپ کا لوز کر لیتا ہے تو اگر ون ہنڈڈ ٹوئنٹی ایٹ جی بی آپ نے ڈیٹا سٹور کیا ہو اس میں چھوٹا سسکریچ آیا تو یہ ہاں پہ آپ کا ڈیٹا لوز کر لیتا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے رول کس کا فلیش ڈرائیو کا فلیش ڈرائیو فلیش ڈرائیو کون سے تھے تو دو آپ نے ابھی پڑھے ایک تھا میموری کارڈ اور اسے ایس ڈی کارڈ بھی کہا جاتا دوسرا تھا یو ایس بی یونیورسل سیریل بس آج کل فلیش ڈرائیو بہت زیادہ یوز کیا جاتا اور ایون سیڈی اور ڈیویڈی یا بلو ریڈس کا جو جگہ تھا جسے روم سیڈی روم ڈیویڈی روم کہا جاتا تھا وہ جگہ بھی آج کل کے لیپٹاپ اور کمپیٹر میں ختم ہو گئے آپ کو شاہد ہی کسی سسٹم باکس میں لیٹسٹ ورژن کے سسٹم باکس میں سیڈی اور ڈیویڈی کو پلے کرنے کا وہ جو جگہ ہوگا وہ ملے اسی طرح لیپٹاپ میں بھی لیٹس ورژن کے لیپٹاپ اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتے کیونکہ جو کام آپ ان سے کر سکتے ہو وہ سیم کام آپ یہاں پہ یوز بھی اور میمری کارڈ سے کر سکتے ہو سیکنڈری اور پرمین سٹوریج ڈیوائیسز کو بھی یہاں پہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا پہلا ہوتا ہے آپٹیکل سٹوریج ڈیوائیسز دوسرا ہوتا ہے میگنیٹک سٹوریج ڈیوائیسز تیسرا ہوتا ہے فلیش ڈیوائیسز یا فلیش ڈیوائیسز اب پرمین سٹوریج ڈیوائیسز ہوتے کیا ہیں تو سٹوریج ڈیوائیسز یہاں پہ ڈیفنیشن سمجھتے ہیں وہ سٹوریج ڈیوائیسز جو کہ یوز ہوتے ہیں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے پر پرمینری ٹائم کے لیے یا فور آوائل ایک مدد کے لیے ایک مومنٹ کے لیے اب اس مومنٹ میں کمپیٹر کے پاس سے آپ یہ کیسے تھی ہو کہ وہ moment جس میں کمپیٹر یہاں پہ on ہے کمپیٹر کیا ہے on ہے کمپیٹر کے پاس power ہے اگر power ہے تب تک آپ کا primary storage device زندہ ہوگا اور یہ data کو store کرے گا اس کا مطلب یہ dependent رہتا ہے یہ کس چیز پہ dependent ہے electricity پہ electricity on ہوگی تو یہ آپ کا data کیا کرے گا store کرے گا اچھا electricity ختم تو آپ کا data store کرنے کا جو عمل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ data آپ کا loss کر لے گا تو یہ سمجھ لیں وہ storage devices جو آپ کے data کو run کرتا ہو open کرتا ہو ٹھیک ہے یا جو work آپ کرتے ہو جو بھی کام کرتے ہو اس وقت میں جو کام کر رہا ہو تو یہاں پہ یہ file میں run کر چکا ہو اب اس file کا بھی کوئی نہ کوئی تو size ہوگا size ہوگا تو یہ اس وقت اگر open ہے تو یہ size کہاں پہ لے رہا ہے primary storage device کی اوپر size لے رہا ہے primary storage device device کب تک open ہے اور کب تک live ہوگا کب تک زندہ ہوگا جب تک computer کے پاس کیا ہوگی electricity ہوگی electricity اگر بند کریں گے تو یہ آپ کا data بند کر لے گا ویسٹ کر لے گا آپ نے جتنا کام کیا ہوگا یہ سارا ویسٹ کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں ہے اب جب computer کو on کرتے ہو تو کچھ files ہوں گے وہ files کیا ہو جاتے ہیں run ہو جاتے تو run ہو کے وہ کہاں پہ آ جاتے ہیں primary storage device کی اوپر آ جاتے primary storage device اگر computer کو آپ off کر لیتے ہو تو primary storage device ہوگا وہ rest mode کی طرف چلا جاتا ہے تو rest mode میں اس کے پاس کوئی بھی data نہیں ہوتا یہ آپ کا data total data loss کر لیتا تو primary storage device میں یہاں پہ ایک storage device ہوتا ہے جسے ہم یہاں پہ RAM کے رہے ہوتے ہیں RAM کا مطلب ہوتا ہے random access memory randomly آپ اس کے اوپر کوئی بھی data access کر کے کام کر رہے ہوتے ہو تو کام کرنا data کو run کرنا computer کو open کرنا file کو open کرنا جیسی open کروگے تو یہ primary storage device کی اوپر آ جاتے kitchen kam یہاں پہ example سمجھ رہے ہوں گے یا تو آپ کوئی salam وغیرہ بنا رہے ہیں کوئی چیز آپ cook کر رہے ہو تو cook کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو آپ use کرتے ہو یہاں پہ ایک برتن کا ٹھیک ہے آپ ایک برتن کا use کروگے اب جیسے آپ نے cook کر لیا تو use ہمارے لو اس میں ڈیر سارا یہاں پہ salam پڑا ہے ٹھیک ہے food پڑا ہے اس میں ڈیر سارا food پڑا ہے اب food direct آپ یہاں سے نہیں کروگے اب food آپ یہاں سے direct نہیں کروگے تو کیا use کروگے کانے کے لیے آپ use کروگے پلیٹ کا تب یہاں سے food چمچ کے اٹھا کے اس پلیٹ کے اوپر رکھوگے اور یہاں سے آپ eat کرنا start کر لوگے اچھا تو مطلب food یہاں پہ بنا اور کانے کے لیے ہم یہ use کرتے ہیں بالکل تو یہ اب کا example ہوتا ہے ڈی 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 یا تو SSD کا hardest drive یا تو solid state drive اور یہ example ہوتا ہے ریم کا ریم کے اوپر آپ کام کرتے ہو ہاں ریم کے اوپر آپ کاتے نہیں ہو ریم کے اوپر آپ کام کرتے ہو اسی طرح اگر آپ انٹرنیٹ کو اوپن کر لیتے ہو اوپن کرنے کے بعد مال ہے آپ نے کسی براوزر کو اوپن کر لیا اور براوزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو کوئی image پسند آ جاتی ہے کوئی بھی image پسند آگئی آپ simple اس image کو کیا کروگے download کروگے at the moment جیسی آپ نے اسے download کر لیا تو وہ چھلا جاتا ہے کہ آپ آپ کے کمپیٹر میں اگر HDD تھا تو HDD ہے اگر آپ کے کمپیٹر میں SSD تھا تو SSD NVME تھا تو NVME کے inside جا کے store ہو جاتا ہے اچھا download کے بعد وہ وہاں پہ جا کے store ہو جاتا ہے permanent ہے دوسرا آپ چاہوگے کہ مجھے وہ جو image میں نے download کیا ہے اسے تو دیکھنا بھی ہے تو آپ hardest inside ایک folder ہوتی ہے جسے ہم download folder کہتے ہیں اور downloads کے inside جا کے آپ simple وہ image دیکھتے ہو اور اس image کو کیا کروگے open کروگے مالو اسی وقت آپ کے laptop یا computer میں جو electricity تھی وہ بند ہو جاتی ہے charge ختم ہو جاتی ہے اور laptop بند ہو جاتی ہے اب بند ہونے کے بعد کیا یہ image واپس screen کی اوپر ہوگا کیا screen کی اوپر ہوگا یہ image نہیں بلکل نہیں یہ image بند ہو جاتی تب جب آپ computer کو واپس own کرتے ہو own کرنے کے بعد اب واپس یہاں پہ hard disk کی طرف یا solid state drive کی طرف storage device کی طرف چلے جاؤگے اور جہاں پہ download کیا تھا وہی سے image کو ایک دفعہ پھر open کر لیتے ہو تو یہ سمجھ لیں جب آپ کام کرتے ہو آپ چیزوں کو اگر open کرتے ہو آپ چیزوں کو اگر run کرتے ہو اور جو بھی آپ کام کرتے ہو work کرتے ہو چھائے type کر رہے ہو چھائے drive کر رہے ہو یہ سارے کام کہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں ریم کے اوپر باقی آپ اگر files کو کرتے ہو save تو save کرنے کے بعد کہاں چلے جائیں گے آپ کی computer میں جو بھی permanent storage device ہوگا اس کے inside وہ چلے جاتے تو مان لیں اگر آپ کوئی game کیل رہے ہو یا تو کوئی ویڈیو film وغیرہ دیکھ رہے ہو بڑی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ ویڈیو چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی اور آپ نے یہاں تک دیکھ لیا یہاں تک دیکھنے کے بعد یہاں پہ laptop computer آپ کا بند ہو جاتا ہے آپ جب computer کو واپس open کرو گے تو کیا وہ ویڈیو یا جو game آپ نے کیلاتا کیا وہ وہی سے start ہوگا ہرگز نہیں وہ وہی سے start نہیں ہوتا even وہ screen کے اوپر ہوتا ہی نہیں ہے پھر آپ واپس جاؤ گے جو storage device وہاں سے اسے open کرو گے run کرو گے run کرنے کے بعد وہ واپس screen کے اوپر آ جاتا تو screen کے اوپر جو بھی چیزیں آئے تو یوں سمجھ لے وہ run ہو رہے ہوتے ہیں کہاں پہ RAM کے اوپر RAM جب تک کب تک زندہ ہوگا جب تک electricity ہوگی electricity ختم تو یہاں پہ RAM آپ کا data waste کر لیتا ہے تو اس میں ہمیشہ save کا یہاں پہ option use کیا جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی چیز open کر لی long term تک آپ کام کر رہے ہو تو اس file کو آپ ہمیشہ save کرتے ہو پھر اس کے بعد اس میں changes کر کر کے پھر بار بار save کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے اب next اور last یہاں پہ ایک اور storage device ہے اور میں یہاں پہ آپ کو ایک question بھی دینے جا رہا ہوں آپ کہو گے کہ یہ secondary storage device ہے یا primary storage device ہے یہ ان دونوں میں سے کون سے کٹیگری میں آئے گا یہ آپ کا question ہوگا پر سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ یہ ROM ہوتا کیا ہے تو ROM نام سے پتا چل رہا ہے read only memory اس کے data کو ہم صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں read کر سکتے ہیں change نہیں کر سکتے delete نہیں کر سکتے delete اور change کرنے کے لئے آپ کو بڑے machinery کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ laptop یا computer کو on off تو کرتے ہی ہوں گے mobile کو بھی on off کرتے ہو بالکل آپ کے سامنے ایک logo آپ کے سامنے ایک animation آپ کے سامنے ایک video آپ کے سامنے ایک picture play ہو جاتی ہے آپ کے سامنے ایک picture play ہو جاتی ہے ایک picture آ جاتی ہے جیسے اگر میرے پاس linwo کا laptop ہے تو سامنے آ جائے گا linwo linwo ٹھیک ہے linwo یہ linwo کبھی animation کی form ہے آپ کو laptop کی inside ملے گا کئی پہ picture کی form ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی size ہوگا کیونکہ یہ data ہے اگر data ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ size تو ہوگا بلکل size ہوگا computer کو on off آپ نہیں کیا آپ کے سامنے ایک animation play ہوا تو اس کا ایک size ہوگا تو یہ store کا آپ ہے تو آپ کو کہ یہ hardest کے اندر SSD کے اندر نہیں ہم ایک ٹائم پہ SSD کو full delete کر لیتے ہیں reset کر لیتے ہیں تو اسے delete ہونا چاہیے تھا delete نہیں ہوتا پھر بھی یہ computer کی inside رہتا ہے computer کو on off کرو گے تب یہ آپ کو واپس دیکھ جاتا ہے تو simple یوں سمجھ لیں جب آپ computer کو on off کرو گے تو ROM کے inside سے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک animation play ہو جاتی ہے اور وہ animation laptop کے brand کو represent کر رہا ہوتا ہے کہ یہ laptop جو آپ use کر رہا ہے یہ کون سے company کا ہے تو یوں سمجھ لیں company والے یہاں پہ ROM کا use کرتے ہیں اور اس میں ایک data ایسا store کر لیتے ہیں جسے صرف اور صرف آپ read کر سکتے ہو change نہیں کر سکتے تو ہم سمجھ سکتے ہے ROM کی inside وہ data ہوگا جو آپ کو brand کا نشاندی دیتا ہے یا brand کو represent کرتا ہے تو اس کا data آپ صرف change کر سکتے ہو اگر آپ company کی inside جو بھی اس کے machines ہوں گے ان کا use کرتے ہو ویسے normal آپ directly ان کا یہاں پہ جو بھی data ہوگا وہ آپ change نہیں کر سکتے delete نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ computer کو mobile کو on off کرتے ہو تو آپ کے سامنے logo آ جاتی ہے infinix simpson یا make جو بھی ہوگا تو وہ logo کا آپ پہ store ہوگی ROM کی inside اور ROM یہاں پہ data کو permanent store کر رہا ہے read only memory اور اس کا data صرف پہ آپ read کر سکتے ہو change نہیں کر سکتے اور جب electricity on ہوتی ہے یا mobile یا laptop آپ on کرتے ہو تب یہ play ہوتا ہے ویسے نہیں تو اب یوں سمجھ سکتے ہو یہاں پہ وہ data جو ہمیں brand کا representation دیتا ہے وہ data کا آپ پہ store ہوتی ہے اور ROM کی inside اب question دے رہا ہوں کہ secondary storage device ہے یا primary storage device ہے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ گے اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہوں گے memory units کو اور last time ہم storage devices کو cover کر چکے ہیں اور types of hardware اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ last topic ہوگا اور اس topic کے بعد ہم یہاں پہ types of software پڑھ لیں گے اور پھر operating system اور یہ پچھلے topics اگر آپ کو نہیں آتے input کیا ہوتے output کیا ہوتے system box کیا ہوتے اس کے inside components کون سے ہیں storage devices کون سے ہیں کتنے types کے ہیں تو یہ سارے چیزیں آپ کو fit کے playlist کے inside مل جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے in depth ان سبھی چیزوں کو cover کیا ہے فیلال ہم یہاں پہ start کرتے ہیں memory units سے اب memory units ہوتے کیا ہے تو یہاں پہ simple سے definition کے ساتھ اسے سمجھ رہے ہوں گے memory units are used to measure storage devices اور data memory units کا کام کیا ہے measure کرنا نہ اپنا کس چیز کو storage devices کو یا تو پھر data کو جیسے data میں آپ کے پاس picture آ جاتا ہے تو picture کا کچھ نہ کچھ تو size ہوگا ویڈیو آ جاتی ہے اس کا size ہوتا ہے file آ جاتا ہے اس کا size ہوتا ہے software آ جاتا ہے اس کا size ہوتا ہے تو انہیں اپنے کے لئے ہم یہاں پہ use کرتے ہیں کسی چیز کا memory units کا تو different type کے memory units ہوتے ہیں اب یہ mobile کو لینے سے پہلے آپ اس کا hardest score RAM چیک کرتے ہوگے اس کے inside RAM کتنے GB کا ہے hardest کتنے GB کا ہے تو آپ اکثر یہاں پہ چیزیں maximum چیزیں GB کے حساب سے خرید رہے ہوتے ہو تو کیا صرف GB memory unit ہوتا ہے اس سے نیچے memory units یا اس کے بعد memory units نہیں ہوتے 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 اس سے پہلے بھی memory units ہوتے اس کے بعد بھی پر یہ famous ہے ہمارے سامنے جتنا بھی data آدھ رہا ہوتا ہے وہ maximum time آپ کو GBs اور MBs میں مل رہا ہوتا ہے اس لئے GBs اور MBs famous ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پہ memory units ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ bit اور bit سب سے چھوٹا smallest memory unit ہے کمپیٹر کے inside smallest memory unit اور smallest memory unit کے inside دو چیزیں ہوتے ہیں یا تو zero یا تو پھر one تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اب last time ہم نے پڑھا کمپیٹر ایک آپ کے پاس dumb machine اور اس کا ایک language ہے اور اس language کو ہم کہتے ہیں binary language اب binary language کی inside کیا ہوتا ہے zero اور one تو ہمارے سامنے یہاں پہ جو data ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک image ہے اور اس image کو آپ store کرتے ہو کہ اس کی inside hardest یا جو بھی storage device آپ کے پاس ہوگا SSD NVMe یا hardest ہوتا ہے اس کی inside جب آپ اسے store کروگے تو یہ اس طرح convert ہو رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے blocks میں اور وہ چھوٹے چھوٹے blocks کے inside آپ کا یہ image ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے یا جو بھی data ہوگا وہ ٹکڑوں میں بانٹا جاتا ہے اور وہ ٹکڑے آپ کے پاس zero اور one کی شکر میں ہوتے zero one zero one اور zero کچھ اس طرح سے یہ image یہاں پہ store ہو رہا ہوتا ہے hard disk اور storage device کی inside اب یہ اس طرح ٹکڑوں میں کون بانٹا ہے CPU بانٹا ہے تو آپ یہاں پہ کمپیٹر کو جو بھی image دیتے ہو تو وہ image آ جاتا ہے CPU کے پاس اور CPU اس طرح اس کا خانہ خراب کر لیتا ہے storage device کی inside store کر لیتا ہے اور جب ان فیچر ہمیں واپس یہ image یا data چاہیے ہوگا تو ظاہر بات یہ واپس آ جائے گا CPU کے پاس CPU اس کے پاس پروسس کر لے گا پروسس کرنے کے بعد آپ کو واپس وہی خوبصورت جو بھی image یا data آپ کا ہوگا وہ اسی طرح same دکھایا جاتا تو ہم یہاں پہ جتنا بھی data store کرتے ہیں کمپیٹر کے inside اس کا structure zero اور one کی شکل میں ہوتا ہے تو zero کو کہا جاتا off zero off کی equal ہوتا ہے one کو کہا جاتا on اور جو storage devices ہوتے وہ بجلی سے چلتے ہیں تو اس کی inside یہاں پہ جو data store ہوتا ہے وہ zero کی شکل میں اور one کی شکل میں zero کا مطلب off اور one کا مطلب on ہوتا ہے اور اس کی شکل میں آپ کا data یہاں پہ store ہو رہا ہوتا ہے پر ایک چیز یاد رکھ لیں ہمیشہ جب یہاں پہ data ایک range سے نکل جاتا ہے data ایک range سے نکل جاتا ہے تو وہاں پہ memory unit بھی change ہو جاتا ہے تو same memory unit پھر نہیں رہتا تمہاروں data bits سے باہر نکل گیا تو پھر ہم اسے ہزاروں لاکھوں bits نہیں کہہ سکتے وہ عجیب لگتا billions of bits آجاتے تو وہ عجیب لگتا تو پھر ہم وہاں پہ memory unit next اور convert کر لیتے جسے کہ next memory unit ہوتا ہے nibble اور nibble کے inside یہاں پہ چار bits ہوتا ہے تو اگر bit bit سے data باہر نکل جاتا ہے کتنا باہر تو آپ کہو گے کہ چار bit تو ہم پھر چار bit نہیں کہتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں one nibble چار bit equal to one nibble اگر nibble سے باہر نکل گیا اور data کچھ زیادہ ہو گیا چار bit سے اوپر چلا گیا تو پھر یہاں پہ nibble میں بھی ایک range ہوتی ہے دو کا تو مطلب دو nibble سے اگر ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ ہزاروں لاکھوں nibble نہیں کہتے پھر ہم next memory unit کی طرف چلا جاتے ہیں اور وہ next memory unit ہوتا ہے بائٹ تو دو nibble equal to one bite اور one bite کے inside آٹھ bits ہوتے ایٹ بٹس ہوتے جو آپ نے ابھی یہاں پہ پڑھا کہ zero one zero one one zero پھر one zero one ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ تو یہ آٹھ آپ کے پاس جو bits ہوں گے ان کو add bits نہیں پھر انہیں ہم bite کہیں گے کہ آپ کے پاس ایک bite بنا اب bite کے بعد یہاں پہ ایک formula use کیا جاتا اور وہ formula یہاں پہ with the power of two create کیا گیا ہے ساتھ اس مصدر ہیں یسے two smaller one equal to two اور to cup power two equals to four اور to cup power three equals to یہاں پہ آجائے گا answer میں eight اور to cup power 4 اور یہاں پہ answer میں آ جائے گا 16 two cup power five اور یہاں پہ answer میں آجائے گا ہمارے سامنے 32 اور to cup power six answer میں آجائے گا یہاں پہ 64 64 کے بعد یہاں پہ 2 ka power seven اور یہاں پہ answer میں ہمارے پاس آجائے گا اگر ہم یہاں پہ 9 لکھتے ہیں تو انسر میں آ جائے گا 512 اور 2 کا پاور اگر ہم یہاں پہ 10 لکھتے ہیں تو انسر میں آ جائے گا ہمارے پاس 1024 بائٹ کے جسٹ بعد آپ کے پاس نیکس میموری یونٹ آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے کیا بی اچھا تو یہاں پہ بائٹ کے انسائید آپ کی جو یہاں پہ ڈیٹا ہوگا وہ اگر ایک رینج سے نکل جاتا ہے وہ رینج ہوتا ہے 1024 بائٹ سے اگر ڈیٹا بائر نکل جاتا ہے تو ہم تم بائٹ پہ نہیں رہتے پھر ہم نیکس مموری یونٹ آ جاتے ہیں اور نیکس میموری یونٹ ہوتا ہے کی بی کلو بائٹ اب کلو کے انسائیڈ یا کلو ایکول ہوتا ہے تاؤزنٹ کا کلو ایکول ہوتا ہے تھاؤزنٹ کا پر سٹورج دوائس کی انسائیڈ یہاں پہ تاؤزنٹ کی یوز کیا جاتا ہے تاؤزنٹ ایکولز ڈو ون کے بی اور یہاں پہ اگر 1000KB کے ایکول ڈیٹا آ جاتا ہے تو پھر آپ نیکس MB یوز کرتے ہو اور پھر GB یوز کرتے ہو پھر یہاں پہ صرف اس فارمولے کا یہاں پہ ڈیٹا کے جو میموری یونٹس ہیں ان کی انسائیڈ اس فارمولے کا یوز کیا گیا ہے ڈیٹا میموری یونٹس کو کریئٹ کرنے کیلئے ان کا یوز کیا گیا ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں 1024 کلو بائٹ مطلب KB ایکولز ٹو 1 MB ہم یہ کہے رہے ہوتے ہیں پر ایک چھوڑ میں اس میں یہ 24 نہیں ہوتا یہ صرف فارمولے کے وجہ سے یہاں پہ 24 ہا رہا ہوتا اس میں ٹوٹرل یہاں پہ آپ کو 1000KB ہی مل رہے ہوتے 1000KB سے باہر ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پھر MB اگر 1000MB سے باہر ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پھر نیکس آپ کے سامنے آ جاتا ہے GB GB سے باہر ڈیٹا چلا گیا ہے تو پھر آ جاتا ہے TB اور TB سے باہر ڈیٹا چلا گیا ہے میں یہاں پہ 1024 کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ فارمولے کے اکورڈنگ پر اگر اس سے باہر چلا گیا ہے ڈیٹا تو پھر TB کے بعد بھی میمری یونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ PB اور PB کے جسٹ بعد PB شورٹ فارم ہے پیٹا بائٹ کا اور اس کے بعد اگزا بائٹ ہوتا ہے EB اگزا بائٹ کے بعد یوٹا بائٹ ہوتا ہے YB اور یوٹا بائٹ کے جسٹ بعد آپ کو مل جاتا ہے زیٹا بائٹ ZB اور زیٹا بائٹ کے بعد اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو لاسٹ میں BB بی یہاں پہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ جو T ہے یا جو K ہوتا ہے جسے K کے سٹرنس فور کلو تو آپ بازار جا کے چیزیں بھی کلو کی حساب سے لیتے ہو کلو ایک کلو علو دے دو ٹھیک ہے آپ یہی کہتے ہو ایک کلو علو دیا جائے تو یہ کلو کسی سے بنائے تو اس کے آگے جی لگایا جاتا ہے جی مطلب گرام تو کلو گرام KG تو اس کا مطلب یہ جو کلو ہے یہ گرام کا بنا ہوا ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ KB use کرتے ہیں صرف K use کریں گے تو کلو کنفیوز ہو جائیں گے لوگ تو ہم یہاں پہ آگے بھی use کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کلو جو ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے بائٹ کا تو یہاں پہ جتنے بھی میموری یونٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بی بھی لگایا جاتا اور یہ بی کا مطلب ہے کہ یہ والا جو تیرا میموری یونٹ ہے یہ بائٹ کا بنا ہوا ہے تو اس کی انسائیڈ بائٹس ہوں گے اس کی انسائیڈ بھی بائٹس ہوں گے اس کی انسائیڈ بھی بائٹس ہوں گے اور اسی طرح چلتے جاؤ اور لاس میں جیو بائٹ آ جاتا ہے تو جیو بائٹ کے انسائیڈ بھی بائٹس ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آ جاتے ہیں اپنے نوٹس کی طرف اور نوٹس کی انسائیڈ میں نے یہاں پہ نیبل رکھا ہے تو ظاہر بات ہے بیٹ کے جسٹ بات نیبل ہوتا ہے تو چار بیٹ ایکوالس ٹو ون نیبل اور نیبل کے جسٹ بات بائٹ رکھا ہے تو ٹو نیبل ایکوالس ٹو ون بائٹ اور بائٹ کے جسٹ بات کلو بائٹ اور کلو بائٹ پہ آپ نے ایک ڈیٹا ضرور دیکھا ہوگا واتس اپ پہ جو آپ وائس وغیرہ بیچتے ہو تو اس کی سائٹ پہ یہاں پہ آئیکن ہوتے ہیں اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو وائسیں وہ دس کے بی کا مطلب اگر آپ کسی ایمیج کو سینڈ کرتے ہو تو وہ ایم بی میں ہوتا ہے اگر آپ ٹیکسٹ کی شکل میں چیزیں لکھتے ہو جیسے یہ ٹیکسٹ ہے اور آپ ٹائپ کرتے جاتے ہو تو اس میں یہ سنگل جو آپ کے پاس یہاں پہ کریکٹر ہے چھوٹی بی سی بڑی بی سی یا تو پھر آپ کے پاس کوئی سیمبل ہو پلس مائنس ڈیوائیڈ ملٹیپلائی یہ سیمبل یا تو پھر اگر آپ کے سامنے 1,2,3 آ رہا ہے تو ان سیمبل کا یا ان کریکٹرز کا یا ان ڈیجیٹس کا یہاں پہ سائز ہوگا وہ ایکوالس ٹو ون بائٹ ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں 3 کا جو سائز ہے وہ ایکوالس ٹو ون بائٹ اب یہ پاسورٹ کی شکل میں جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسورٹ منیموم 8 کریکٹرز تک ہونا چاہیے تو وہ پاسورٹ کا یہاں پہ جو سٹکچار یا کنسیپٹ ہے وہ بھی اسی سی لیا گیا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں یہ ایکوالس ٹو 8 بیٹس ہوتے تو ہم 8 بیٹس نہیں کہتے ہیں ہم بائٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ ون کا سائز کیا ہوگا ون کا سائز ہوگا ون بائٹ یہاں پہ میں فلڈر کی انسائیڈ آ چکا اور یہاں پہ ہم رائٹ کلک کر رہے ہوں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ اپشنز ہوں گے نیو نام کا اور اس کے انسائیڈ سے میں یہاں پہ تیکسٹ ڈوکومنٹ یہ کرتا ہوں یہ نوٹ پیٹ کا فائل ہے اس پہ ہم ڈبل کلک کر رہے ہوں گے اور اس کے انسائیڈ آپ کچھ بھی لکھ لیں جسے میں یہاں پہ فلال لکھ لیتا ہو ایک لیٹر این اور فائل کو ہم سیو کریں گے اور اسے میں کلوز کرتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ کو دیکھ رہو گا کہ آپ نے فلال یہاں پہ ایک سنگل کریکٹر ڈائپ کر لیا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس پہ رائٹ کلک کر رہے ہوں گے اس والے فائل پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپشن ہوگا پروپرٹیز کا آپ اس پہ کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فائل کا جو سائز ہے ون بائٹ کے ایکول ہو گیا اس میں ون بائٹ کے ایکول ڈیٹا آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک سنگل کریکٹر بٹ میں شاہد ہی کوئی ڈیٹا ہوگی بٹ بہت چھوٹا میمری یونٹ ہے اور ہمارا جو ڈیٹا کے انسائٹ سب سے چھوٹا یہاں پہ جو چیز سائز لے رہی ہوتی وہ یہ کریکٹرز ہوتے تو ادھر میں یہاں پہ یہ کریکٹرز لکھ رہا ہوں یا تو سیمبل یہاں پہ کونوں میں نے لکھا فائل سیو اور اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور نیکس ہم یہاں پہ پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تب بھی بتایا جارہا یہ ون بائٹ کے ایکول ہے اور اگر ہم یہاں پہ واپس آکے کوئی نمبر لکھتے جسے میں نے ون لکھا فائل کو سیو کر لیا اسے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اوپن کروں گا تو یہاں پہ بھی ہمیں سے بتایا جارہا کہ یہ ون بائٹ کے ایکول ہے اور اگر ہم یہاں پہ دبل کلک کر کے کوئی نام لکھتے ہیں اسے میں یہاں پہ اپنا نام لکھ رہا ہوں اور اس کے انسائیڈ یہاں پہ آپ کو کتنے لیٹرز مل رہا ہے اور یہ کتنے بائٹس کی کول ہوگا یہ ڈیٹا تو آپ کو گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر کو گے سات آٹھ نو دس نہیں دس نہیں یہاں پہ سپیس بھی تو جگہ لے رہا ہے یہ سپیس آپ نے چھوڑا یہ بھی تو جگہ لے رہا ہے تو یہاں پہ نیچے دیکھ لو ٹوٹل کتنے کریکٹرز ہو گئے 11 کریکٹرز ہو گئے تو 11 کریکٹرز ہے تو 11 بائٹس ہوں گے چلے وہ چیک آؤٹ کرتے ہیں رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد پروپرٹیز پہ کلک کریں گے تو ہمیں بتایا جا رہا کہ آپ کا جو اس وقت ڈیٹا آپ نے ٹائپ کیا ہے وہ 11 بائٹس کے ایکوال ہے سمجھ آ چکا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو سائزز سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بائٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو آپ کا جو سب سے چھوٹا یونٹ یا سب سے چھوٹا ڈیجٹ یا کریکٹر وہ بھی ون بائٹ کے ایکوال ہوتا ہے اب بائٹس سے آگے اگر ڈیٹا نکل جاتا تو وہی فارمولا ٹو کا پاور ون ٹو کا پاور ٹو 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 تو کلو کے لیے یہ فارمولا یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھا گا ہے کہ یہاں پہ تاؤزنڈ کے قریب کون ہے تو تاؤزنڈ کے قریب 1024 کا لیا جاتا پر ہمیشہ یہاں پہ آپ کے پاس جو کلو یا کبیز میں ڈیٹا ایم بیز میں سٹوریج ڈیوائس ہوگا جی بیز میں سٹوریج ڈیوائس ہوگا تو اس میں کنسپٹ ہزار کا ہی ہوتا ہے 1024 صرف فارمولا ہے تو کتنے کلو بائٹس ایکوالس ٹو ون میگا بائٹ تو آپ کو گئے 1024 1024 کلو بائٹس ایکوالس ٹو ون میگا بائٹ اور ایم بی اور ایم بی کے جسٹ بات گیگا بائٹ 1024 ایم بیز مل کر گیگا بائٹ بناتے پھر 1024 گیگا بائٹ جی بیز مل کر ٹیرابائٹ بناتے ٹی بی اور 1024 ٹیرابائٹ اور ٹی بیز مل کر پیٹا بائٹ بناتے پی بی اور 1024 پی بیز مل کر اگزابائٹ ای بی بناتے 1024 ای بی مل کر زیٹا بائٹ زی بی بناتے 1024 زی بی مل کر یوٹا بائٹ وائی بی بناتے 1024 یوائی بی مل کر برونٹو بائٹ بناتے بی بی اور 1024 بی بیز مل کر یہاں پہ جی بی بناتے ہیں جسے جیو بائٹ کہا جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا لارجسٹ میمری یونٹ ہے اور یہ جو میمری یونٹ سے یہاں تک ٹی بی تک یہ ہم بھی یوز کرتے ہیں آج کا لیپ ٹاپس اور کمپیٹر آپ کو اس طرح بڑے سٹوریج ڈیوائسز میں مل جاتا ہے جسے اس کی انسائیڈ ایس ایس ڈی ہوگا تو آپ کو کاجت اس میں ون ٹی بی کا ایس ایس ڈی ہے 5 ٹی بی کا ایس ایس ڈی ہے پسیو والے کے پاس جاتے ہوں گے اس سے آپ ویڈیوز وغیرہ لیتے ہو موویز وغیرہ لیتے ہو سونز لیتے ہو سوفٹوئرز لیتے ہو اس کے پاس اتنا سارا ڈیٹا ہے تو کیا وہ جی بی میں آپ ان ڈیٹا کو سٹور کر رہا ہوتا ہے جی بی ٹائب کا جی بی سائز کا کوئی ہارڈ ڈیسک ہوگا ان کے پاس نہیں اس میں اگر ہزاروں موویز اس کے پاس ہے تو وہ ہزاروں جی بی کی ایکول ہوتا ہے تو ان کے پاس یہاں پہ جو ہارڈ ڈیسک یا سٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے وہ ٹی بی میں ہوتا ہے اور باقی جو یہ میموری یونٹس ہے یہ کیا ہم یوز کرتے ہیں نہیں یہ بڑے کمپنیز یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ناسا ہوا ناسا کمپنیز جیسے بڑے کمپنیز اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سپیس ایکس ہوا اس طرح جو بڑے کمپنیز ہیں وہ ان ٹیپس کے میموری یونٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کو یہاں پہ بڑے میموری یونٹس کی نیڈ ہوتی ہیں اور یہاں پہ لاسٹ میں ایک اور چیز بتاتا چلو جیو بائٹ جیو بائٹ کون سا تھا جو لاسٹ رولا جی بی اور جیو بائٹ is 1024 برونٹو بائٹ تو ایک جیو بائٹ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو جی بی ہے وہ ایکواز ٹو برونٹو بائٹ ہے کتنے برونٹو بائٹ کی ایکواز ہوتا ہے 1024 1024 برونٹو بائٹس مل کر ایک سنگل یہاں پہ جیو بائٹ جی بی وہ والا جی بی نہیں یہ گیگا بائٹ برونٹو بائٹس create کرتا ہے جیو بائٹ کا پر کتنے برونٹو بائٹس 1024 برونٹو بائٹس جیو بائٹ کے ایکول ہوتا ہے ایک سنگل جیو بائٹ کے ایکول ہوتا ہے تو جیو بائٹ کے انسائیڈ آپ کتنے کریکٹرز اور کتنے بائٹس اور کتنے یہ سیمبلز جو 1,2,3 اے بی سی یہ چیزیں ٹائپ کر سکتے ہو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک نمبر آ رہا ہوگا تو اتنے سارے یہاں پہ کریکٹرز آپ آرام سے ٹائپ کر سکتے ہو ایک سنگل جیو بائٹ کے انسائٹ اور ایون اسے یہاں پہ پڑھنا مشکل بھی ہوگا ایون یہ ٹریلینز میں چلا جاتا ہے یہ نمبر اور ٹریلینز سے بھی اوپر تو اتنے سارے کریکٹرز ہم آرام سے یہاں پہ جیو بائٹ کے انسائٹ ایک سنگل جیو بائٹ کے انسائٹ ہم یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں اور ٹائپ کر سکتے ہیں بہت بڑا میمری یونٹ ہے اور اس ٹائپ کے میمری یونٹ یا بڑے میمری یونٹ زیادہ تر یہاں پہ بڑی کمپنیز یوز کر رہے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہو آپ کو یہاں پہ یہ سٹرکچر اور یہ چیزیں سارے سمجھ آ چکے ہوں گے پہلے ہم نے یہاں پہ سٹوریج ڈیوائسز کی بات کی سٹوریج ڈیوائسز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں پرائیمری سٹوریج ڈیوائسز سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز ان کو ناپنے کے لیے ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں میمری یونٹس کا اور میمری یونٹس کے انسائٹ دیر سارے میمری یونٹس ہوتے ہیں سٹارٹ ہوتے ہیں بٹ سے اور بٹ کے انسائٹ یہاں پہ زیرو اور ون ہوتا ہے تو جو ڈیٹا آپ سٹور کرتے ہو کمپیٹر میں 0 اور 1 کی سٹرکچر میں سٹور ہو رہا ہوتا ہے تو جسی بٹ سے آگے ڈیٹا نکل جاتا ہے میجرمنٹ پر چینج ہو جاتی ہے پھر آپ نیبل کی طرف چلے جاتے ہو اور نیبل سے آگے ڈیٹا چلا جاتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ چلے جاتے ہو بائٹ کی طرف اور بائٹ سے فارمولا سٹارٹ ہو جاتا ہے 2 کا پاور 1 اور چلتے جاتا ہے 2 کا پاور 10 ایکول ہوتا ہے 1024 کا اچھا بائٹ اب کتنے بائٹ 1024 بائٹ سے اگر ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر بائٹ نہیں رہتا پھر نیکس آ جاتا ہے کی بی کلو بائٹ اگر کلو بائٹ سے ڈیٹا باہر نکل گیا کی بی سے باہر نکل گیا تو کتنے کی بی آپ کو گے 1024 کی بی سے ڈیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں ایم بی کی طرف اور 1024 ایم بی سے ڈیٹا باہر اگر چلا جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ جی بی کی طرف اور ایک ہزار چوبیس جی بی سے ڈیٹا باہر چلا جاتا ہے تو پھر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پہ ٹی بی کی طرف اور ٹی بی تک تو آپ کو آنے چاہیے کیونکہ آپ کی سٹوریج ڈیوائسز اس وقت ٹی بی تک آنے لگے پر اس کے آگے جو میمری یونٹ سے اس کے لئے آپ فارمولا بھی یوز کر سکتے ہو جیسے فارمولا میں یوز کرتا ہو پیزے پیزے مطلب پیٹا اگزا زیٹا یوٹا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے پیٹا ٹھیک ہے اور یہ ہوگا اگزا اور یہ ہوگا زیٹا اور یہ ہوگا یوٹا اب یوٹا کے بعد آپ کے پاس دو بزید میمری یونٹس رہ جاتا ہے ایک تھا بی بی برونٹو بائٹ اور ایک ہوگا جی بی جو بائٹ امید کرتا ہو سمجھا رہا ہوگا تو ان فیچر اب جب بھی ڈیٹا دیکھو گے تو ڈیٹا آپ کو ہمیشہ سٹارٹ ہو کے مل رہا ہوتا ہے کس چیز سے بائٹ سے سنگل کریکٹر آپ نے ٹائپ کیا سپیس ٹائپ کیا تو وہ بھی ایک بائٹ کے ایکوال جگہ لے رہا ہوتا ہے بائٹ سے آگے ڈیٹا نکلے گا تو میمری یونٹ پھر چینج ہوگا سے میمری یونٹس نہیں رہتا میجرمنٹ آگے نکل گیا جسے گرام ہے گرام سے آگے اگر چیزیں نکل جاتے یا جو بھی آپ چیزیں خرید رہے وہ گرام سے آگے نکل جاتے تو آپ کو گرام نہیں پھر کیجی کا آ جاتا کیجی سے اوپر چھلا جاتا ہے تو پھر آپ کو ٹن کا آ جاتا تو اسی طرح یہاں پہ ان میمری یونٹس کے ساتھ ڈیٹا کو میجر کرنے میں ہم یہ میمری یونٹس کو اسی طرح ریپریزنٹ کر رہے ہوتے بٹ سے آگے نکل گیا نیبل نیبل سے آگے نکل گیا بائٹ بائٹ سے آگے نکل گیا کیوی سے آگے نکل گیا ایم بی اور اسی طرح سو اون ان فیچر جب یہاں پہ نیر پڑے کی ڈیٹا زیادہ ہو جائے گا تو جیو بائٹ سے آگے بھی میمری یونٹس آ جائیں ہارڈویر ہم کمپلیٹ کر چکے جس میں ہم نے انپوٹ پڑا آٹپوٹ پڑا سسٹم بوکس پڑا سٹوریج ڈیوائسز اور اس کے ٹائپس پڑے اور لاسٹ لیکچر ہم نے میمری یونٹس پڑا اور میمری یونٹس کے ساتھ ہارڈویر یہاں پہ ختم ہو جاتے اب نیکس لیکچر یہاں پہ ہوگا سوفٹویر سوفٹویر ہوتے کیا ہیں اور اس کے ٹائپس کون سے کون سے ہوں گے تو انڈیپ تین دونوں کو ہم یہاں پہ سمجھ رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سمجھتے یہاں پہ سوفٹویرز کو سوفٹویر ہوتے کیا ہیں انٹیچیبل پارٹس آف کمپیٹر کمپیٹر کے وہ حصے جو انٹیچیبل ہوں گے اور جن کا کوئی بھی خاص شیپ اور سپیسیفک شیپ نہیں ہوتا اب ایک دفعہ توڑا سا بیک چلتے ہیں لاسٹ ایم ہم نے ہارڈ ویر کو پڑھا تھا اور ہارڈ ویر کی انسائٹ ہمیں بتایا جا رہا تھا تیچیبل پارٹس آف کمپیٹر اور جن کا ایک خاص شیپ ہوتا جیسے کہ آپ کے پاس ماوس ہے تو ماوس کو ہم ٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کا ایک خاص شیپ ہوتا تو اگر ماوس کا شیپ کچھ اس طرح سے آرہا ہے ان فیچر ماوس کو دیکھو گے تو پاس میں جیسے تا ماوس فیچر میں بھی ویسے ہی رہے گا یہ اپنا یہاں پہ سٹرکچر چینج نہیں کرتا انٹل اگر آپ اسے بریک نہیں کرتے توڑتے نہیں ہو توڑو گے تو یہ کام کا نہیں رہے گا تو اگر ماوس کا ایک سائز ہوگا تو اسی سائز کے ساتھ وہ ماوس ہمیشہ رہتا ہے پر سوفٹویر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا سوفٹویر انٹیچبل ہوتے سکرین کے انسائٹ آپ جتنے بھی کام کرتے ہو تو اس کے لئے آپ یہاں پہ ماوس یوز کرتے ہو یا تو پھر آپ یوز کرتے ہو کیبورڈ کا کیبورڈ کی انسائٹ دیر سارے بٹنز ہوتے ہیں آپ کیبورڈ کا یوز کرتے ہو تو یہاں پہ سکرین کے اوپر ایک آئیکن آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ ماوس کی طرح اس پہ ڈبل کلک کرتے ہو اسے اوپن کرتے ہو اوپن کرنے کے بعد آپ اسے یوز کرنے لگتے ہو سکرین کی انسائٹ چاہے وہ سکرین موبائل کا ہو چاہے وہ سکرین کمپیٹر کا اس کی انسائیڈ جتنے بھی آپ کام کرتے ہو وہ سارے سوفٹوئر کے بیس پہ آپ کر رہے ہوتے ہو موبائل یا پہ اگر سکرین ٹیچیبل ہے موبائل کا تو آپ یہا پہ ٹچ سکرین کے انسائیڈ اور ٹچ سکرین کے ترو آپ یہا پہ ایپس وغیرہ کو اور سوفٹوئر وغیرہ کو یوز کر رہے ہوتے ہو تو یوں سمجھلے سکرین کے انسائیڈ اور مونیٹر کے انسائیڈ کمپیٹر کی انسائیڈ جتے بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہو وہ کس چیز کے بیس پہ کرتے ہو سوفٹوئر کے بیس پہ سوفٹوئر کو کبھی بھی آپ ٹچ نہیں کر ساتے پلس ان کا کوئی بھی خاص شیپ نہیں ہوتا اب خاص شیپ سے کیا مراد تو اگر آپ ایک سکرین بڑا سا دیکھتے ہو اور اس کی انسائیڈ کسی سوفٹوئر کو اوپن کرتے ہو تو اس سکرین کے انسائیڈ کچھ اس طرح سے جگہ لے رہا ہوتا ہے اور اگر آپ سیم سوفٹوئر کو کسی چھوٹے سکرین کے انسائیڈ اوپن کرو گے تو وہ چھوٹے سکرین کے انسائیڈ کچھ اس طرح سے جگہ لے رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جگہ زیادہ لے رہا ہے یہاں پہ یہ جگہ کم لے رہا ہے تو اس کا سائز یہاں پہ سکرین کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے تو سکرین کے اکورنگ یہ خود کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے سکرنگ کی انسائٹ سب سے پہلے آپ کو یہ چھوٹا سا آئیکن دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کلک کرتے ہو تو یہ کچھ اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے اور پورے سکرنگ کی اوپر پھیل جاتا ہے باقی اس کی کورنر پہ جب پوائنٹر لے کے جاؤ گے تو ڈبال ایرو بن جاتی ہے اور اس ایرو کی طرح آپ یہاں پہ اس کا جو وٹ اور ہائٹ ہوگا اسے کنٹرول کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ کیسے تھے کبھی یہاں پہ سوفٹیئر اتنا جگہ لے رہا ہوتا ہے کبھی اتنا جگہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کا یہاں پہ جو سائز ہے وہ کبھی بھی فکس نہیں رہتا سائز اوپر نیچے چھوٹا بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ چکا ہوگا کمپیٹر کی انسائٹ جتنے بھی ہم کام کرتے ہو سارے سوفٹیئر کی طرح کرتے ہو چاہے موبائل ہو چاہے کمپیٹر ہو جو گیم آپ کلتے ہو جو بھی کام آپ کرتے ہو سکرین کے انسائٹ چاہے آپ میسیجز کرتے ہو چاہے آپ کچھ ٹائپ کرتے ہو ٹیکس ٹائپ کرتے ہو کام کرتے ہو کالکولیشن کرتے ہو ان سب چیزوں کے لئے آپ سوفٹیئر کا ہی یوز کرتے ہو اب چھوٹا سا اوورویو دیتا چلو سوفٹیئر کو کیسے بنایا جاتا تو یہاں پہ اوورویو ہم لکھ لیتے فیلنگ کے یہ طرف نہیں جانا سب سے پہلے آپ کو ایک پروگرامنگ لینگویج چوز کرنی ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویجز ڈیر سارے ٹائپس کے ہوتے کوئی بھی ایک پروگرامنگ آپ نے چوز کرنا ہے پر آپ کے کام پہ بھی depend کرتا آپ کس ٹائپ کے سوفٹیئر کو بنانے جا رہے ہو جیسے پائتن ہوتا ہے پائتن ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ان فیچر اسی سیم چینل کے اوپر پڑھایا جائے گا جاوا ایک پروگرامنگ لینگویج ہے ان فیچر ہم اسے بھی پڑھا رہے ہوں گے اسی سیم چینل کے اوپر جاوا سکرپ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اور اس کے علاوے C اور C++ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے اب آگے آپ ٹائپس پڑھنے جا رہے ہو سوپڑیر سسٹم سافڑیر کیا ہوتے اپلیکیشن سافڑیر کیا ہوتے تو سسٹم سافڑیر اگر آپ کو بنانا تو آپ یوز کروگے سی اور سی پلس پلس جیسے لینگویجز کا اور اگر آپ اپلیکیشن سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہو جو آپ خود یوز کرتے ہو جیسے کالکولیٹر وغیرہ گیم وغیرہ تو ان کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو پائتن جاوہ اور جاوازکرپ تو ان لینگویجز کے تو ہم یہاں پہ ڈیر سارے سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں سٹیٹمنٹ مطلب آپ کوڈ کرتے ہو تو اس کوڈ کو ہم سٹیٹمنٹ کہتے ہیں ایک لین کوڈ لکھا تو ایک سٹیٹمنٹ ہوا دوسرا لین کوڈ لکھا دوسرا سٹیٹمنٹ تیسرا لین آف کوڈ تیسرا سٹیٹمنٹ اس طرح سٹیٹمنٹس منل کر ایک پروگرام کر رہے ہوتے ہوں تو آپ نے ایک پروگرام لکھا اور گرر PR سارے لین آف کوڈ سے اب اس طرح کے دیر سارے پروگرام مل کر پھر کر رہے لیتے ہیں ایک سوفٹ ویر اور آگے اور بھی پروسیس ہوتا پر فیلال سمجھ لو کہ ایک لنگویج یہاں پہ ہمیں چوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ application software بنا رہے ہو python java اور javascript system software بنا رہے ہو تو c اور c++ چوز کرنا ہوتا ہے اور ان میں آپ statements لکھتے ہو statements کو آپ convert کر لیتے ہو program میں اور پھر دیر سارے programs مل کر ایک software create کر لیتے ہیں جتنے بھی problem solution کے لیے ہم screen کے inside جتنے بھی چیزیں کر رہے ہوتے جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ان کو ہم software کہیں گے اور وہ سارے کام software کے base پہ کر رہے ہوتے ہیں اب ان کے types پڑھتے ہیں software ہمیں سمجھ آ چکا انٹیچبل ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی خاص شیپ نہیں ہوتا ان کو بنانے کے لیے programming language چوز کرنا ہوتا ہے programming language جس کی طرح ہم statements لکھتے ہیں اور statement سے ہم programs create کرتے ہیں اور پھر ایک software تیار ہو جاتا ہے اب ان کے types پڑھتے ہیں تو پہلا type یہاں پہ آ جاتا ہے system software اور system software ہوتا کیا ہے وہ software جو کی fulfill کر رہے ہوتے ہیں جو کی complete کر رہے ہوتے ہیں requirements ضروریات کس کے ضروریات system کے ضروریات وہ software جو system کے ضروریات کو پورا کرتا ہو ان types کے software کو ہم system software کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس اگر کوئی mobile ہو وہ mobile نہیں چل رہا وہ own ہی نہیں ہو رہا پر اس کے سارے hardware بٹنز وغیرہ سارے چیزیں ٹھیک ہیں پر وہ open ہی نہیں ہو رہا آپ کو یہاں پہ blank screen دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں اس کے software اڑ گئے تو آپ کو اس کے inside software install کرنا ہوگا اگر آپ computer کو use کر رہے ہو computer کے inside آپ کو یہاں پہ ایک blank screen دیکھ رہا ہے سارے چیزیں اس کے اوکے hardware سارے اوکے پر آپ کو ایک blank screen دیکھ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں یہاں پہ need ہے system software کی اور اس کے inside آپ کو system software install کرنا ہوگا تاکہ یہ کام کے قابل بنے تو computer اور mobile کو own کرنے کے لیے ہم ہمیشہ use کرتے ہیں system software کو تو سب سے پہلے hardware کو چلانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے system software کی system software کا کام ہے requirements کو پورا کرنا تو جتنے بھی یہاں پہ requirements ہوتے ہیں mobile کا requirements ہوتے ہیں computer کا laptop کا اور requirements کو پورا کرنے کے لیے ہم system software کا use کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور line of definition میں نے لکھا ہے یہاں پہ کہا جاتا essential of managing hardware تو ہم یہاں پہ system software کی طرح hardware کو manage کر رہے ہوتے جیسے screen کے اوپر آپ کو ایک cursor دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جو cursor ہے وہ cursor کون create کرتا زیارہ بات ہے system software keyboard کی طرح کوئی key press کرنے سے آپ کو وہ same key کا یہاں پہ later مل جاتا تو وہ کون manage کر رہا ہوتا ہے زیارہ بات ہے system software تو system software یہاں پہ hardware کو manage کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ click کرنے سے یہ ہونا چاہیے mouse کی طرح یہیے کام آپ کر سکتے ہو keyboard کی طرح یہیے کام کر سکتے ہو اور my کی طرح آپ recording کر سکتے ہو تو یہ سارے چیزیں کون manage کرتا system software manage کرتا next یہ ایک آپ کو platform دیتا ہے platform مطلب ایک interface دیتا ہے اور اس interface کے اوپر آپ games کلتے ہو جیسے کہ football کا ایک دفعہ ground ہونا چاہیے ground نہیں ہوگا تو football کا آپ پہ کل ہوگے football اگر آپ کے پاس ground نہیں ہے تو football فالتو اسی طرح اگر آپ کے پاس game ہے اور آپ اس game کو کلنا چاہتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ computer کو سب سے پہلے اس کے software دوگے تاکہ وہ آپ کے لئے ایک interface create کر لے اب جیسے interface create ہوا تو پھر آپ اس interface کے اوپر اس ground کے اوپر game کل رہے ہوتے ہیں تو system software آپ کو ایک interface اور ایک platform دیتا ہے اس platform کے اوپر آپ باقی type کے جتنے بھی software ہوتے جو آپ کے requirements کو پورا کر رہا ہوتا ہے ہم پھر ان چیزوں کو اس platform کے اوپر اس interface کے اوپر run کر رہے ہوتے ہیں اب different type کے system software ہوتے ہیں جیسے کہ windows mac mac apple جیسے یا iphone جیسے devices جو ہوتے ہیں اگر iphone کا کوئی computer laptop آپ لیتے ہو تو اس کے inside ہم make operating system کو use کرتے ہیں یہ سارے system software ہیں اور windows make linux unix ان کو ہم operating system بھی کہتے ہیں یہ computer کے ساتھ operate کرتا اور user کے جتنے بھی یہاں پہ کام ہوتے انہیں manage کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پہ windows ہوتا ہے windows ہر computer کے inside چل جاتا ہے سوائے apple والے computer اور آج کل apple والوں نے بھی allow کیا ہے کہ آپ یہاں پہ window بھی ان کے computer کے inside laptop کے inside چلا سکتے ہو make صرف اور صرف ان laptop کے اوپر چلتا جو apple والوں نے بنائے ہو apple کا جو computer یا laptop ہوتا ہے انہوں نے اپنا خود کا operating system بنایا ہے تو یہ operating system صرف اور ان devices کے لئے create کیا گیا ہے جن کو apple والوں نے بنایا ہے اس کے بعد linux آجاتا ہے unix آجاتا ہے یہ کسی بھی computer کے inside چل جاتے hacker اور programmer لوگ linux unix کو use کرتے ہیں سب سے easy interface یہاں پہ windows ہر جگہ پایا جاتا اور apple والے devices laptop computer inside آپ کو make ملے گا next اور last یہاں پہ آجاتا ہے driver اور اس کے علاوہ antivirus وغیرہ چیزیں بھی آجاتے وہ system software کی inside پر drivers کا یہاں پہ کام کیا ہے تو car چلانے کے لئے ظاہر بات ہے ایک driver کی need ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک car بناتے اور اس کی inside یہاں پہ ایک بندہ تو یہ بندہ کیا کہلاتا تو آپ کو یہ driver کہلاتا یہ جو بھی car چلا رہا ہے اسے ہم driver کہتے ہیں اسی طرح computer کی inside بھی drivers ہوتے ہیں اب drivers کا کام کیا ہے computer کی inside computer کو چلاتے نہیں کہ آپ سمجھو گے computer ابھی چل جائے گا باگ جائے گا نہیں computer کے ساتھ جب آپ کسی اور hardware کو attach کرتے ہو جیسے printer آپ نے لائے اور printer آپ نے connect کر لیا computer کے ساتھ اور زیار بات یہاں پہ printer hardware ہے اسے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے introduce کرنا ہوتا ہے computer کے لئے تو جب آپ computer کے ساتھ اسے attach کرتے ہو کچھ printer ایسے ہوتے جو automatic اپنے drivers خود بخود install کر لیتے یا اپنے ساتھ ہی لے کے آجاتے computer inside پر جب آپ printer data یہ یہ کاغذ ہے مجھے print کرنا ہے اور print کا command دیتے ہو computer کو computer آپ کو error دیتا ہے کہ کوئی printer میرے پاس موجود ہی نہیں تو پھر وہاں پہ ضرورت پڑھتی ہے کس چیز کی driver یہاں پہ computer inside drivers کا پھر کام کیا پھر کر رہا ہوتا ہے چلو printer کچھ prints نکال دو سمجھ چکا گو windows clinics unix تو یہ operating system کلاتے یہ computer own یا computer کو چلانے کے لئے کام آتے computer on نہیں ہو رہا آپ کے سامنے blank screen آ رہا ہے تو windows install کر لو اسی طرح mobile میں ہوتا ہے تو mobile کے inside بھی دو types کے آپ operating system ملتے ہیں اور دو types کے system software ملتے ہیں android system software اور ایک iOS باقی mobile کے inside android operating چلتا ہے iPhone laptop use کر رہے ہو لیپ ٹوپ کے inside آپ operating system use کرتے ہو ان کے بینا computer نہیں چلتا hardware extra hardware آپ کرتے printer scanner جیسے تو ان کے لئے پھر آپ drivers کی need پڑے گی drivers وہ printer کے ساتھ بھی آتے اور online بھی download کر سکتے سمجھ چکا ہوگا system software computer کو چلانے کے لیے سب سے پہلے system software کی need پڑتی ہے باقی software آپ use کرتے ہو جو کام کرتے ہو وہ system software کے بعد آتے ہے system software کا computer کے inside mobile inside ہونا لازمی ہے تاکہ mobile start ہو جائے چلنے لگے اور اس کے بعد باقی software کو آپ inside چلا سکتے باقی software کون سے ہوں گے باقی software کو ہم application software یا apps بھی کہہ سکتے اب application software کا کام ہے تو software جو کمپیٹر کو اگر use کر رہا ہے جیسے آپ game ملا تو وہ ایک app ہے آپ کالکولیشن کرنا ہے آپ کالکولیٹر ملا وہ ایک app ہے آپ پرزینٹیشن ملانی ہے آپ پورپوائنٹ ملا وہ ایک app دوسرے آپ خود install کرتے ہو اور ان software کو application software یا apps بھی کہتے تو و ہے انہیں solve کر لیں جیسے آپ messages کر نے ہے آپ network create کر نیٹ ورک connection ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے کسی اور ملک میں اور آپ یہاں بیٹھے ہو کسی اور ملک میں آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کر نا ہے تو whatsapp موبائل کے اوپر چلتا ہے تو سب سے پہلے موبائل کے inside آ جاتا ہے system software کے بعد آپ install کرتے ہو app and app install install کرتے ہو play store کے through آپ install کرتے ہو باقی play store کے inside آپ کو کروڑو apps مل جاتے تو جتنے بھی apps ہوں گے ان سبھی apps کو ہم application software کہہ رہے ہوتے یا apps کہہ رہے ہوتے تو play store کے inside جتنے software آپ ملتے یا تو پھر browser کا use کرتے ہو Chrome کا use کرتے ہو computer کے inside computer inside Chrome کو open کرتے ہو اور search کرتے ہو جس type کا software آپ چاہیے ہوتا جب browser کے طرح کو download کرتے ہو اس software کو بھی app application software کہتے ہے اور اس کے طرح آپ اپنے حساب سے الگ type کے کام کر رہے ہوتے تو وہ software جو آپ کے task کو perform کر لے اور آپ کے problems کو solve کر لے آپ کے requirements کو پورا کر لے وہ سارے application software کلاتے computer inside application software کا ہونا نہ ہونا سے کوئی براوزر براوزر کی طرح براوزنگ کرتے ہو سرچنگ کرتے ہو different type کے browser Chrome Firefox Opera وغیرہ یہ سارے browser software کلاتے اس کے طرح سرچنگ کرتے ہو MS Office کے inside آپ different type کام کرتے ہو Office base جیسے document بنانا جیسے calculation کرنا جیسے database بنانا جیسے کوئی presentation بنانا تو اس type کام کرنے کے لئے MS Office کا use کرتے ہو Multimedia software وہ software ہوتے جن کے طرح آپ photos وغیرہ control کرتے ہو audio وغیرہ control کرتے ہو open play کرتے ہو وغیرہ چلاتے ہو تو software کو Multimedia software کہتے اس کے علاوہ programming software آ جاتے ہیں جن کے طرح پروگرانز لگتے ہو جن کے طرح up code کرتے ہو جیسے VS code ہے IDE ہے PyCharm ہے اس type کے software کو ہم programming software کرتے سکتے باقی ان کو بھی الگ categories میں divide کیا جا سکتا پر آپ simple use سمجھ لیں software جو computer help کرتے ہو computer کے لئے کام بناتے ہو یا computer کو چلانے کے لئے ہم use کرتے hardware کو چلانے کے لئے ہم use کرتے جیسے printer connect کرنا اس type software کو ہم system software کہتے ان کے علاوہ جو software آپ use کرتے ہو اپنے مقصد کے لئے جیسے documentation والے پروگرام ہوتے جیسے documentation والے software ہوتے جیسے presentation والے software ہوتے کلکولیشن والے software ہوتے database ہوتے تو ان سبھی software کو application software کرتے ان کو install uninstall کر سکتے تو یہ تیوری اور سمجھ چکا ہوگا application software کیا ہوتے system software کیا ہوتے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے تو کمپیٹر کو on off کے لئے ہم system software کا use کرتے ہیں باقی system software کے اوپر ہی ہم یہاں پہ use کرتے ہیں کس چیز کا apps کا تو use سمجھ لیں in apps کو کون allow کرتا computer inside system software allow کرتا تو جب بھی apps use کرنے سب سے پہلے computer computer software دے دو computer کے software دے دو اس کے بعد apps اور hardware inside چھلنے لگتے ہے اور کام کر لیے اب جاتے یہاں computer کو practical سیکھنے کے لیے اور start کرتے operating system سے